السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبیاهم بإحسانن إلى یوم الدین اعوذ باللہ السمیل لیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفطه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم واتم الحج والعمرات للہ فان احسرتم فمستیسر من الہد ولا تهلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريداً أو به أدم من رأثه ففدية من صیام أو صدقة أو نسک فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرات إلى الحج فمستیسر من الہد فمن لم يجد فصیام سلاسة أيام في الحج وصبعت اذا رجعتم تلك أشارت کاملة ذالك لمن لم يكن أهله هذه المسجد الحرام واتقوا الله وعلموا أن الله شديد العقاب سب سے پہلے ہر طرح کی حمد ورسنہ تعریف و توصیف اللہ رب العزت کے لئے لائق اور زیبا ہے جس کے فضل و احسان سے آج کی اس بابرکت مجلس پہ ہم جمع ہوئے ہیں اللہ تعالی ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے اللہ تعالی قرآن کے نور سے ہمارے سینوں کو منور کر دے اللہ تعالی ہم کو قرآن مجید پڑھنے والا قرآن مجید سمجھنے والا قرآن کی آیتوں میں غور و فکر کرنے والا قرآن مجید کو اپنی دعوت کا مرکز بنانے والا قرآن مجید کے حقوق ادا کرنے والا مسلمان بنائے اللہ تعالی قرآن کی برکت سے ہماری دنیا کے مسائل غم حم اور پریشانیاں دور کر دے اور قرآن کی برکت سے اللہ رب العالمین ہم کو جنت میں آلہ ترین درجات عطا فرمائے سورة البقرہ کی تفسیر کا ہمارا سلسلہ چل رہا ہے اور جیسا کی پچھلے درس میں یہ بات آئی تھی کہ یہ جو آیتیں سورة البقرہ کی ہیں اس میں مسلسل اللہ رب العالمین نے حج کے مسائل کو موضوع بنایا ہے اور اس پر گفتگو کی گئی ہے حج کے معاملات پر گفتگو کی گئی ہے اللہ تعالی نے حج میں پیش آنے والے مسائل کو ان آیتوں کے اندر بیان فرمایا ہے اور یہ بات میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی تھی کہ سورة البقرہ کی خصوصیت ہے کہ اس میں ارکان اسلام کا بہت تفصیلی ذکر موجود ہے نماز کا زکاة کا روزے کا حج کا بہت تفصیل کے ساتھ ذکر آیا ہے اور سورة البقرہی میں ابھی حج کا بیان جو ہے وہ ان آیتوں سے شروع ہوا ہے آیت کا جو ابتدائی حصہ ہے پہلا جملہ اس کا مانا تو میں نے پیشلے درس میں بیان کیا تھا اور اس کی تفسیر آپ لوگوں کے سامنے رکھی تھی اللہ نے فرمایا اللہ تعالی کے لئے حج اور عمرہ پورا کرو تو اللہ اس میں میں نے کئی باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھی تھی کہ اطمو کا ایک مطلب تو ہے کہ کرو حج اگر اللہ تعالی نے استطاعت دی ہے تو حج بھی کرو اللہ نے استطاعت دی ہے تو عمرہ بھی کرو اور اتمام کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی نے واجب کیا ہے حج و عمرہ تو حج اگر طاقت ہے تو حج کرو عمرہ اگر طاقت ہے تو عمرہ بھی کرو حج کے وجوب میں ظاہر سی بات ہے کوئی اختلاف نہیں ہے یہ اجماعی مسئلہ ہے کہ صاحب اعتطاعت پر حج فرض ہے نہ صرف یہ کی فرض ہے بلکہ اسلام کی ارکان میں سے کروکنے ہیں البتہ عمرے کی وجوب کے بارے میں علماء کے ہاں دو قول پائے جاتے ہیں ایک قول جو ہے وہ امام ابو حنیفہ اور امام مالک جس کی طرف گئے ہیں اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی یہی قول اختیار کیا ہے عمرہ جو ہے وہ واجب نہیں ہے بلکہ سنت مستحبہ ہے مستحبہ ہے یعنی مستحب ہے کہ آدمی عمرہ کر لے واجب نہیں ہے اس کے پر اگر اس کے اندر استطاعت ہو تو بھی یعنی مستحب اور واجب میں کیا فرق ہوتا ہے کرنے پر دونوں کے سواب ملتا ہے حج کرنے پر نہیں جو چیز واجب ہے اس کے کرنے پر بھی سواب ملے گا اور جو چیز مستحب ہے اس کے کرنے پر بھی سواب ملے گا لیکن واجب اگر چیز ہو جاتی ہے تو اس کا ترک کرنے والا گناہگار ہوتا ہے جبکہ مستحب چیز کا ترک کرنے والا گناہگار نہیں ہوتا تو جنہوں نے کہا کہ عمرہ واجب ہے ان کے ہاں یہ حکم پایا جاتا ہے عمرے کا کہ اگر کسی پر عمرہ کی استطاعت تھی اور اس نے عمرہ نہیں کیا تو ایسی صورت میں اس کو گناہ ملے گا جنہوں نے کہا کہ یہ واجب ہے اور جو کہتے ہیں مستحب ہے ان کے نزدیک ان کے نزدیک ایسا آدمی گنہگار نہیں ہوگا جس نے استعداد کی باوجود عمرہ نہیں کیا حج کے بارے میں دونوں بلکی پوری امت کا اتفاق ہے اگر انسان کے اندر استعداد تھی اور اس کے باوجود اس نے حج نہیں کیا تو وہ گنہگار ہوگا لیکن عمرہ کے بارے میں اختلاف ہے کی وہ گنہگار ہوگا کی نہیں ہوگا تو ایک کول جو ایمان ایفہ ایمان مالک کا ہے عشق علیہ السلامی تیمیہ بھی مشہور لوگوں میں سے جو اس طرف گئے ہیں یہ عمرہ جو ہے وہ مستحب ہے بنیادی طور پر ان کی جو دلیل ہے وہ حضرت جابید رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث مربی ہے سنان ترمیزی میں حدیث نمبر نائن تھری ون وہ کہتے ہیں انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئلہ عنی عمرہ تی اواجبتن ہیا اللہ کے نبی سے پوچھا گیا عمرہ کے بارے میں کیا عمرہ کرنا واجب ہے تو اس حدیث کو جو سنان ترمیزی کی حدیث ہے اس کو دلیل بنا کر کے کچھ علماء نے اس کو نص مانا ہے کہ یہ حدیث اس ماملے میں نص ہے کہ عمرہ واجب نہیں ہے بلکہ افضل ہے مستحب ہے نہیں کرے تو گناہ نہیں ملے گا لیکن اس حدیث کو بہت سارے علماء نے ضعیف قرار دیا امام شافع رحم اللہ نے امام عبدالبر نے امام ابن حجر نے امام نووی نے شیخ علبانی رحم اللہ نے اس کو ضعیف ترمیزی میں ذکر کیا ہے تو یہ علماء کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہیں امام شافع فرماتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے اور ایسی حدیث سے حجت خائم نہیں ہوتی اور عمرہ کے بارے میں ایسی کوئی بھی چیز ثابت نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ عمرہ جو ہے وہ محض مستحب ہے واجب نہیں ہے ابن عبدالبر نے بھی یہ بات کہی اور ابن عبدالبر کہتے ہیں کہ ایسی سندوں سے یہ حدیث مروی ہے جو صحیح نہیں ہے اور ایسی حدیث سے احتجاج نہیں کیا جا سکتا دلیل نہیں پکڑی جا سکتی امام نووی نے المجموع میں فرمایا کی اتفاق ہے اس بات پر حفاظ کا جو حفاظ ہیں حدیث کے ماہیرین ہیں ان سب کا اتفاق ہے کی یہ روایت کیا ہے ضعیف ہے اور پھر یہ کی حضرت جابر سے ہی حدیث مروی ہے جبکہ حضرت جابر کا اپنا قول یہ ہے کہ وہ عمرہ کو واجب بانتے ہیں تو بہرحال ایک طبقہ ایسا ہے جو کہتا ہے کہ واجب نہیں مستحب ہے وہ سنن ترمیزی کی حدیث سے دلیل پکڑتا ہے لیکن سنن ترمیزی کی حدیث ضعیف ہے لہٰذا اس کو دلیل تو نہیں بنایا جا سکتا اس لیے امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل یہ دونوں علماء جو مشہور علماء میں سے ہیں اور پھر قیبار علماء میں امام بخاری رحمہ اللہ وہ اس طرف گئے ہیں کی عمرہ واجب ہے یعنی صاحب استعداد پر عمرہ واجب ہے اور ان کی بہت ساری دلیلیں ہیں اس بات کو لے کر کے کہ صاحب استعداد پر عمرہ واجب ہے ایک دلیل تو وہ حدیث ہے جو میں نے پچھلے درس میں بھی آپ کے سامنے پیش کی تھی شیخ علمانی نے اس کو صحیح ابن ماجہ میں ذکر کیا ہے اور اسناد اس کی بالکل صحیح ہے ابن ماجہ میں وہ روایت ہے ٹو نائن زیرو ون حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں قل تو یا رسول اللہ علن نسائی جہاد میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا عورتوں پر بھی جہاد ہے قال نعم تو اللہ وسلم نے فرمایا ان کے اوپر ایسا جہاد واجب ہے جس میں قتال نہیں ہے ان پر واجب ہے جس میں کوئی قتال نہیں ہے اور وہ کونسا جہاد ہے حج اور عمرہ اب اس میں حج اور عمرہ دونوں کا ایک ساتھ ذکر آیا ہے اور علیہنہ کا لفظ آیا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ان پر واجب ہے ان پر لازم ہے ان پر واجب ہے ایسا جہاد جس میں کوئی قتال نہیں ہے اور وہ کونسا جہاد ہے الحج والعمرہ حج اور عمرہ تو یہ ایک بہت جو ہے واضح اور سری دلیل ہے اس بات کی کہ حج کے ساتھ ساتھ عمرہ بھی جو ہے وہ صاحب استدار پر واجب ہے اسی طرح سے جو بہت مشہور حدیث ہے جبریل نضی اللہ تعالیٰ عنہ علی حدیث جبریل اس کو کہا جاتا ہے جس کے رابی حضرت عمر ابن الخطاب ہیں اور اس میں انہوں نے اسلام کے عرکان بیان فرمائے ہیں تو ایک روایت ایسی ہے دارہ خطنی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے ابن خزیمہ اور دارہ خطنی دونوں نے اس کو نقل کیا ہے جس میں ان پانچ عرکان میں حضرت عمر نے بیت اللہ کے حج کے ساتھ ساتھ عمرے کو بھی شامل کیا ہے وطحیج جل بیت وطعتمیر کہ تم حج کرو بیت اللہ کا اور عمرہ کرو تو اس سے ہی پتا چلتا ہے کہ عمرہ بھی جو ہے وہ واجب ہے اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری روایتیں ہیں جیسے ایک روایت ہی آتی ہے کہ حضرت عمر کے پاس ایک آدمی آیا جو عرابی تھا نصرانی تھا کرسچن تھا پھر اس نے اسلام قبول کیا اور اس نے کہا اے میر المومین انی اسلمتو میں نے اسلام قبول کیا وانی وجدتو الحج والعمرت مکتوبین علیہ فاہللتو بھی ما اور میں نے یہ محسوس کیا میں نے یہ پایا کہ مجھ پر حج عمرہ مکتوبینی واجب ہو چکا ہے حج عمرہ تو میں نے اس کے لئے تلویہ پکارا ہے اور حج کے لئے میں آیا ہوں تو حضرت عمر نے فرمایا حدیتا حدیتا لسنت نبیی کا صلی اللہ علیہ وسلم تم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ہدایت مل گئی ہے تو اس اور آدمی نے کہا کہ مجھ پر واجب ہو گئے عمرہ اور حضرت عمر نے اس کا انکار نہیں کیا اس سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ عمرہ جو ہے وہ واجب ہے اور اس کے علاوہ صحابہ میں ابن عباس حضرت ابن عمر اور جابر ابن عبداللہ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے باقعدہ جن سے یہ قول مروی ہے کہ مسلمان پر عمرہ واجب ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے صحیح بخاری کے اندر باب و وجوب العمرہ و فضلیہ عمرہ کی وجوب اور اس کی فضیلت کا بیان امام بخاری نے پورا باب باندھا ہے اور ابن عمر فرماتے ہیں انہوں نے کہا وقال ابن عمر رضی اللہ عنہما کہ حضرت ابن عمر فرماتے لئیس آہدن اللہ وعلیہ حجتن وعمرتن انہوں نے کہا کہ کوئی بھی آدمی جس پر حج اور عمرہ واجب ہے اور ابن عباس نے بھی یہی بات کہی ہے اتیم الحج والعمرہ تلیلہ تو انہوں نے بھی اس سے استدلال کیا ہے کہ ان دونوں چیزوں کا اللہ نے ملایا ہے لہٰذا حج کے ساتھ عمرہ بھی واجب ہے شیخ ابن عباس کا فتوہ ہے ابن عباس کا شیخ ابن عباس کا فتوہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ اس سے اسمجھ میں آتا ہے کہ صحیح بات یہی ہے کہ عمرہ جو ہے وہ بھی حج کی طرح ایک بار زندگی میں واجب ہے اور ابن عسیمین رحمہ اللہ انہوں نے بھی یہی بات کہی ہے اختلف العلماء فی العمرہ عمرہ کے بارے میں علماء اختلاف ہے حل ہی واجبتن او سننا کی وہ واجب ہے یا سنت ہے واللذی یظہرو انہا واجبہ اور جو بات ظاہیر ہوتی ہے دلائل سے وہ یہی کیے واجب ہے تو بہرحال جب آپ جو ہے وہ ان حدیثوں کو دیکھیں گے اور قرآن کی آیت ہی اپنے آپ میں بہت سریح ہے اس سے بات سمجھ میں آتی کہ اللہ نے حج کے ساتھ عمرے کو بھی ملا دیا ہے دونوں میں کوئی تفریق نہیں رکھی ہے تو حج کو عمرے کے ساتھ ساتھ واجب کیا گیا ہے یہ اکھڑی تفصیلات ہیں جو میں نے پیچھلے درست میں بیان نہیں کی تھی وقت کی گلت کی وجہ سے اس لئے میں نے آج اس کو بیان کر دی دلائل کے ساتھ تو جو لوگ کیونکہ بھئی حج کا خرچ تو بڑا لمبا ہوتا ہے یعنی آدمی چار پانچ لاکھ تک کا خرچ چلا جاتا ہے تو ممکن ہے کہ بہت سارے لوگوں کے اندر حج کی استطاعت نہ ہو لیکن عمرے کی استطاعت عمرہ بہت کم خرچ میں بھی آسانی سے کیا جا سکتا ہے تو اگر جن کے پاس استطاعت ہے عمرہ کرنے کی تو ان پر عمرہ کرنا واجب ہے انسان جو ہے نا وہ دوسرے پیسوں میں ہزاروں لاکھوں خرچہ کر دیتا ہے اور جیسے ہی حج عمرے کی بات آتی ہے فوراں اپنے عذر بیان کرنے لگتا ہے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو شادی میں دس دس پندرہ پندرہ لاکھ خرچ کرنے اور ان سے کہو کہ حج عمرہ کر لو تو وہ کہیں گے کہ ہمارے اندر استطاعت نہیں ہے ایسے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں ایک آئی فون آتا ہے ہر نیا موڈل خرید کر کے رکھتے ہیں لاکھ دیڑ لاکھ کا لیکن عمرہ کرنے نہیں جا رہے حج کرنے نہیں جا رہے حالاکہ اندر اندر استطاعت ہوتی ہے اللہ کے نبیس اس لئے فرمایا کہ آدمی کو حج کرنے میں جلدی کرنی چاہیے کیونکہ پھر کبھی مرض آ جاتا ہے کبھی جو ہے وہ آدمی کے پاس سواری نہیں رہ جاتی کبھی دوسرے مشکلیں پیش آ جاتی ہیں کتنے لوگوں کو میں نے دیکھا کی مناسب عمر تھی حج نہیں کیا اور اس کے بعد بیمار ہو گئے اور حج نہیں کر پائے یا موقع تھا حج نہیں کیا پھر جب حج کرنے کا پلان بنایا تو کوویڈ آ گیا روک دیئے گئے حج سے اور اس کے بعد وہ جو ہے وفات پا گئے تو حج میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے جلدی کرنا چاہیے اور اگر حج کی استطاعت نہیں ہے عمرہ کی استطاعت ہے تو کوئی حق عمرہ جو ہے وہ اتنا لمبا خچنی ہوتا بعض باعز سٹورز والے جو ہے وہ ساٹھ ستر اسی ہزار تک میں کرا دیتے ہیں ٹھیک ہے آپ بہت ڈلکس پیکج اگر وہ آپ نہیں ایفورڈ کر سکتے ہیں تو نارمل سا کوئی پیکج لے کرکی عمرہ کر لیں کم سے کم آپ کا عمرہ ادا ہو جائے کیونکہ عمرہ بھی حج کی طرح واجب ہے حج کی طرح واجب ہے جس طرح حج واجب اسی طرح عمرہ بھی واجب ہے ظاہر تھی بات ہے کہ حج کا وجوب غیر اختلافی عمرہ کے وجوب میں اختلاف ہے اور حج کی فضیلت زیادہ ہے عمرہ کی فضیلت تو اس درجے کی نہیں ہے اللہ تعالی ہم سب کو حج بیت اللہ اور عمرہ کی توفیق ادا فرمائے تو اللہ تعالی نے میں نے کہا تھا کہ اس میں ایک تو وجوب پتا چلتا ہے دوسرا یہ بات پتا چلتی ہے کہ اتمام کرنا چاہیے یعنی اگر آدمی حج عمرہ کرنے کے لئے جا رہا ہے تو اس کو کوشش کرنا چاہیے کہ ایک عالی درجے کا حج کرے اور جتنی بھی خیرات اور برکات وہ سمیٹ سکتا ہے اپنے محنتوں کے ذریعے سے اس کو سمیٹنی کوشش کرنا چاہیے اتمام میں یعنی ایکسسیلنس کے معنی بھی پہ جاتے ہیں کہ عالی درجے میں جا کر کے آدمی حج کرے اور عمرہ کرے تو اس کا پورا پورا فائدہ دنیاوی اخروی عجل جو ہے وہ اس کو اٹھائے اور تیسری بات یہ کہ اللہ اللہ تعالیٰ کیلئے کرے اب اللہ تعالیٰ آگے جو آیتیں ہیں اس میں حج کے مختلف احکام بیان فرما رہا ہے اور میں نے یہ تقریباً بتیس پتیس جو اس کے اندر مسائل بیان ہوئے ہیں ملکہ چونتیس چونتیس مسائل جو اس آیت کے اندر بیان ہوئے ہیں وہ میں نے جمع کی انشاءاللہ ایک ایک کر کے مسئلہ ہم دیکھیں گے اور جن لوگوں نے حج کر لیا ہے ان کے لئے بھی انشاءاللہ یہ درسی صحیحیت سے مفید ہوگا کہ وہ زیادہ آسانی سے سمجھ سکیں گے مسائل کو اور جنہوں نے حج عمرہ نہیں کیا ان کو تو پہلے سے سیکھ لینا چاہیے بہت سارے لوگ اتنا سارا پیسہ لگا کر کے حج کر نگلے جاتے ہیں یا عمرہ کر نگلے جاتے ہیں لیکن تھوڑا سا وقت نکال کر کے حج عمرہ کی مسائل نہیں سکتے اور اس وجہ سے جو ایک سواب ان کو حاصل کرنا چاہیے اور جو ایک فائدہ وہ حاصل کر سکتے تھے وہ حاصل نہیں کر پاتے یا پھر یہ کی بہت ساری ایسی چیزیں ہمارے یہاں نادانی کی وجہ سے لاعیمی کی وجہ سے لوگ حج عمرے میں اپنے اوپر واجب کر لیتے ہیں جو اللہ تعالی نے واجب نہیں کی اور بلا وجہ اپنے آپ کو ایسی چیزوں میں مشقت میں ڈال کر کے رکھتے ہیں جو اللہ تعالی نے ان پر واجب نہیں کیے اس لیے ہر عمل سے پہلے علم ہے آپ علم حاصل کر لیں ہمارے یہاں یہ بڑی گمی پائے جاتی ہے حج عمرہ کرنے والوں کی خاص طور پر کہ ان کے پاس مسائل کا علم نہیں ہوتا صحیح علماء سے معلومات حاصل نہیں کرتے حج کرنے کے لیے آپ جائیں تو آپ ایسے علماء سے رابطے میں رہیں جو حج کے مسائل سے بہتر واقفیت رکھتے ہوں اور جیسا کہ میں نے پچھلے درس میں کہا تھا کی مناسب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایسے علماء سے رابطے میں رہیں جو حج کر کے آ چکے ہیں عمرہ کر کے آ چکے ہیں وہ زیادہ بہتر تریقی سے آپ کو حج عمرہ کے مسائل بیان کر سکیں گے جس نے پریکٹیکل ہج نہیں کیا عمرہ نہیں کیا اس کے لیے ان مسائل کو سمجھنا ذرا سا مشکل ہوتا ہے ایسا نہیں کہ نہیں سکھ پاتے ہیں لیکن ذرا سا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے تو اگر آپ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو ہمیشہ ایسے علماء سے رابطے میں رہیں عمرہ کرنے جائے تو ایسے علماء سے رابطے میں رہیں جو وہاں کے مسائل آپ کو بتا دیں اس میں ورنہ دو میں سے ایک بات ہوتی ہے یا تو جو ہی چیز اللہ تعالیٰ نے واجب کی ہوتی ہے وہ چھوڑ جاتی ہے یا پھر ایسی چیز جو اللہ نے واجب نہیں کی ہوتی ہے بندے دائیمی میں اپنے اوپر اس کو واجب کر لیتے ہیں تو بہر حج کے مسائل اللہ تعالیٰ بیان فرمانا فرما رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا عمرہ اور حج مکمل کرو فَإِنْ اُحْسِرْتُمْ پھر اگر تم روک دیے جاؤ محصور کر دیے جاؤ جیسا کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا اور یہ آیت جو ہے یہ تقریباً اسی وقت نازل بھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کی نیت سے اپنے چودہ سو جانسار صحابہ کے ساتھ نکلے مدینہ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حدود حرم پر جہاں پر حدیبیہ کا مقام تھا وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا اور علماء کی تصریحات اور حدیثوں میں جو بیان ہیں اس سے ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو آیتیں ہیں یہ یا تو اس حدیبیہ کے موقع سے پہلے نازل ہوئی تھیں مسلمانوں کو پہلے سے بتا دیا گیا تھا یا پھر یہ کہ جب روک دیا گیا اس وقت کی آیتیں نازل ہوئی ہیں تو بہرحال یہ حدیبیہ کے موقع کی آیتیں ہیں اور حدیثوں سے بھی یہ بات پتا چلتی ہے فَإِنْ اُحْسِرْتُمْ فِرْ تَگَرْتُمْ کو روک دیا جائے اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں روکنے کی وجہ کیا تھی کہ مشیدقین مکہ ایک سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بڑی جنگ لڑ چکے تھے دونوں کے درمیان دشمنی تھی عداوت تھی اور مشیدقین مکہ کو یہ احساس تھا کہ اگر مسلمان اتنی بڑی تعداد میں آ کر کے عمرہ کر کے چلے جائیں تو عرب کے لوگ جو ہے وہ ان کو ملامت کریں گی کہ تمہارے دشمن تمہارے اپنے گھر میں آ کر کے تمہارے اپنے علاقے میں آ کر کے تمہارے شہر میں آ کر کے عمرہ کر کے چلے گے اور تم ان کا کچھ نہیں کر پائے تو وہ جو بغز تھا عداوت تھی مسلمانوں سے اس کی وجہ سے ان کو حدیویہ پہ ہی رک دیا گیا جو حدود حرم پہ تھا حدود حرم کے قریب تھا ہمارے زمانے میں بھی اس طرح کی بہت ساری مشقتیں ہو سکتی ہیں آدمی نے عمرہ کی نیت کی اور اس کے پاسپورٹ میں کوئی پرابلم آ گیا اور پتہ یہ چلا کہ اس کو ائرپورٹ سے واپس کر دیا گیا یا کوئی آدمی بیمار ہو گیا یا کوئی ضروری کام ایسا آ گیا کہ عمرہ یا حج مکمل کرنے سے پہلے اس کو واپس اپنے وطن آنا پڑا بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں فَإِنْ اُحْسِرْتُمْ پھر اگر تم کو روک دیا جائے تو تم کیا کرو فَإِنْ اُحْسِرْتُمْ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدِ تو تم کو کیا کرنا ہے جو بھی قربانی میں میسر ہے وہ قربانی کر دو یہ اللہ تعالی نے حکم دیا اچھا اس حیثیت سے حج اور عمرہ کی عبادت جو ہے وہ دوسری عبادتوں سے بہت مختلف ہے کیونکہ دوسری عبادتیں اگر آپ نے شروع کر دی ہیں اور وہ نفلی عبادت ہے تو اس کی تکمیل کرنا واجب نہیں ہے یعنی آپ مان لیجئے کہ آپ نے نفلی روزہ رکھا ہوا ہے اور اس کے بعد کیا ہوا کہ آپ کو کھانے کی دعوت آگئی تو آپ نفلی روزہ مکمل کرنا ضروری نہیں ہے آپ روزہ توڑ کر کے کھانا کھا سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی حدیثیں ثابت ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے تھے اور اس کے بعد اللہ نے پوچھا کیا ہر میں کھانے کے لیے کچھ ہے پتہ جلا کچھ نہیں ہے تو روزہ رکھ لیا پھر کہیں سے کچھ کھانے کے لیے آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ توڑ دیا تو روزہ جو ہے نفلی آپ نے شروع کیا تو اس کی تکمیل کرنا اس کو مکمل کرنا آپ پر واجب نہیں ہے آپ اس کو توڑ سکتے ہیں بیچ میں ایسے ایک مثال اور دیکھ لیں اتقاف کی مان لیجے آپ نے اتقاف شروع کیا آپ اتقاف کی نیت سے مسجد میں بیٹھے اور پھر کوئی عزر آ گیا آپ کے پاس کوئی گھر میں بیمار ہو گیا یا آپ کو کہیں پر نوکری لگ گئی جہاں جانا ضروری ہے کوئی سفر درپیش ہو گیا کسی کا انتقال ہو گیا اب آپ بیچ میں اتقاف چھوڑ کر کے جا سکتے ہیں تین چیزیں نا اس کو مکمل کرنا ضروری ہے اور اگر آپ نے توڑ دیا تو آپ کو گناہ بھی نہیں ملے گا اور نہ اس کو بعد میں قضا کرنا پڑے گا یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں پہلا کیا پہلا یہ ہے کہ نہ اس کی اس کو مکمل کرنا واجب ہے آپ بیچ میں چھوڑ بھی سکتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ آپ کو چھوڑنے پر کوئی گناہ نہیں ملے گا اور تیسرا یہ ہے کہ اس کی قضا واجب نہیں ہے جیسے اللہ گنی بیسہ اسلام سے اتقاف کے معاملے میں ایک مرتبہ یہ مسئلہ پیش آیا تھا کہ اللہ گنی بیسہ اسلام اتقاف میں بیٹھے تو کسی بیوی نے اجازت چاہی تو وہ بھی آکے اتقاف میں بیٹھ گئی بیویوں کی دیکھا دیکھیں ساری بیویاں جو اپنا خیمہ لگوانے لگی تو اللہ گنی بیسہ اسلام نے پھر اس سال اتقافی نہیں کیا بیچ سے اللہ گنی بھی ہم ہٹ گئے تو بہرحال عمرہ اور حج یہ دو عبادت ہیں یعنی حج تو اگر جو ہے نفلی حج مان لی ایک آدمی نے پہلے سے حج کیا ہوا تھا اور اب وہ نفلی حج کر رہے ہیں یا عمرہ جو ہے وہ اب اگر وہ کر رہا ہے اور اس کا نفلی عمرہ ہے اور بیچ میں کوئی مسئلہ پیش آ گیا کوئی بیماری آ گئی کوئی ایسا عذر آ گیا جس کی وجہ سے حج یا عمرہ اس کو بیچ میں چھوڑنا پڑ رہا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر وہ کرنا شروع کر دیا اس نے نیت کر کے احرام بان کر کے داخل ہو گئے مقات کے اندر تو اس کو مکمل کرنا اس پر واجب ہے دوسری نفلی عبادتوں کو مکمل کرنا واجب نہیں ہے لیکن اس کو مکمل کرنا واجب ہے اور اگر اس کو مکمل نہیں کرے گا تو وہ گنہگار ہوگا جب اس نے شروع کر دیا حج یا عمرہ تو چاہے وہ حج نفلی ہو چاہے وہ حج عمرہ نفلی ہو دونوں صورتوں میں اس کو مکمل کرنا اس پر واجب ہے پھر اگر مسئلہ یہ آ گیا اگر کوئی عذر پیش آ گیا اپنی مرضی سے تو نہیں چھوڑ رہا لیکن کوئی عذر پیش آ گیا وہ عمرہ یا حج نہ کر پائے جہاں رکا تھا وہی پر وہ حلال ہو جائے گا یعنی کوئی دشمن کی وجہ سے یا مرض کی وجہ سے کعبہ تک نہیں پہنچ پائے کوئی رکاوٹ پیدا ہو جائے تو اس کو کیا پڑھنا پڑے گا تو جو قربانی میں محصر ہو وہ قربانی وہ کر لے گا اگر اس نے نیت کر لی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہ بات مربی ہے تو اس میں پہلی بات تو یہ یہ کی جس کو کوئی عذر پیش آ جائے اور وہ حج یا عمرہ نہ کر پائے تو جہاں رکا ہے وہی پر وہ حلال ہو جائے گا وہی پر وہ حلال ہو لے جہاں پر وہ رکا ہے مثلا مار لیجئے کہ وہ جدہ ایرپورٹ پہ پہنچا تھا اور یہی پر اس کو رک دیا گیا اس کو آگے ایرپورٹ سے جانے نہیں دیا گیا تو وہ جدہ ایرپورٹ پہ حلال ہو جائے گا کوئی مقات کروز کر کے جو ہے وہ حدود حرم کے پاس پہنچا تھا جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خدیبیہ پر رک دیا گیا تھا جو حدود حرم کے پاس ہے تو وہی پر وہ حلال ہو جائے گا تو جہاں پر بھی انسان کو رک دیا جائے وہی پر وہ حلال ہو جائے گا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث مربی ہے اور اس سے سمجھ میں آتا ہے یہ جب آپ تربیہ کریں اور نیت کریں حج کی تو جہاں پر آپ نے نیت کی ہے وہی پر آپ یہ شرط لگا دیں کہ جہاں پر بھی میں روک دیا جاؤں وہی پر میرا حلال ہونے کی جگہ ہوگی حضرت عائشہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زباہ بنت زبیر کے پاس داخل میں یہ اللہ کے نبی کے ایک صحابیہ ہیں اللہ کے پھر میں فرمایا شاید تمہارا حج کا ارادہ ہے تم حج کرنا چاہتی ہو قالت واللہ ہی انہوں نے کہا ہاں اللہ کی قسم میں حج کرنا چاہتی ہوں انی لا اجدونی اللہ وجعتن میں حج تو کرنا چاہتی ہوں لیکن جو ہے میں تھوڑا سا بیمار ہوں تو مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں بیماری کی وجہ سے ایسا نہ ہو کی راستے میں میں حج مکمل نہ کر سکو مجھے رک جانا پڑے فقالالہ تو اللہ کے سن نے فرمایا حجی وشتریتی حج کرو لیکن ساتھ میں یہ شرط لگا لو یعنی جب تلبیہ پکارو تو تلبیہ میں شرط لگا لو اللہم محلی حیسو حبستنی اللہ تعالیٰ تو جہاں بھی مجھ کو رک دے گا وہی میرے حلالونی کی جگہ ہوگی یعنی اگر بیماری کی وجہ سے میں کہیں پر رک گئی تو وہی میری جگہ ہوگی جہاں سے میں حلال ہو جاؤں گی آگے کا حج میں مکمل نہیں کروں گی تو مناسب یہ ہوتا ہے کہ انسان اگر اس کو کوئی خوف ہے کہ آگے اس کے لئے حج مکمل کرنا یہ عبرہ مکمل کرنا کو مشکل ہو سکتا ہے اس کو پریشانی پیش آ سکتی ہے اولاً دو پریشانی پیش آئے تو پریشانی کے ازالہ کی کوشش کرے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیبیہ کی موقع پر جب رکا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو کوشش کی کی کسی طرح سے مجھ کو موقع مل جائے اور میں اسی سال عمرہ کرتے جاؤں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مشہور وہ واقع ہے حدیبیہ کی موقع پر جب مشرقین مکہ نے اگدم یہ بات تیہ کر دی کہ نہیں اس سال تو ہم تم کو عمرہ کرنے دیں گے ہی نہیں تم واپس جاؤ اگلے سال عمرہ کرنے کیلئے آنا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کہ اپنے اپنے جانور زبا کر کے حلال ہو جاؤ پر اللہ کے نبی کی کہنے پر کوئی بھی صحابی اٹھانی حلال کرنے کے لیے یعنی اسی جگہ پر جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر کہا کہ اپنے جانوروں کو حلال کر لو پر کوئی بھی صحابی جو ہے وہ اٹھانے اللہ کے نبی کو بڑی پریشانی ہوئی کیونکہ یہ وہ صحابہ تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وضوع کا پانی بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے اور بوجود اس کے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب کے سب حلال ہو جاؤ کوئی حلال نہیں ہوا تو اللہ کے نبی کو یہ تاجب ہوا آپ جو ہے وہ حضرت امی صلی اللہ کے ساتھ سفر میں موجود تھیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ کے ساتھ ان کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ ایسا ایسا معاملہ پیش آ رہا ہے حضرت امی صلی اللہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو چھوڑیں آپ خود باہر جائیں اپنا جانور زبا کر کے آپ حلق کرا لیں اب اپنے وال کٹا لیں اور آپ کی دیکھا دیکھ سب لوگ کریں گے کیونکہ صحابہ کو یہ لگ رہا تھا کہ ہم نے بہت دب کر کے صلاح کر لی ہے اور اللہ کے ساتھ نے کیونکہ خواب دیکھا ہے تو ممکن ہے اللہ کے حکم بدل جائے تو جب حضرت امی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی کوئی مشورہ دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدیبیہ کے موقعے پہ اپنے خیمے سے باہر آئے اپنے جانور کو حلال کیا اور اس کے بعد خلق کرا دیا اپنے وال چھلا لیے تو صحابہ کو یہ بات سمجھ میں آگئی کہ اب حکم دبدیل ہونے والا نہیں ہے تو پھر اسے اپنے اٹھ کر کے اپنے جانوروں کو زباہ کیا اور حل کرا لیا تو بہران اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جہاں پر بندے کو حج کے موقع پہ یا عمرہ کے موقع پہ روک دیا جائے تو جس جگہ پر روک دیا گیا ہے وہی پر وہ حلال ہو جائے گا لیکن البتہ اس کے لئے شرط یہ ہے کہ کیا کرے وہ پہلے سے نیت کر لے اور نیت میں یہ شرط لگا لے اللہمہ محلی اللہمہ محلی حیسو حبستنی تو جب آپ عمرہ کے لئے جائیں اور تلبیہ بکاریں اللہمہ مل بلک عمرتن یحجن تو اس کے ساتھ ساتھ یہ لفظ بھی شامل کر لیں تلبیہ میں اگر یہ لفظ شامل کر لیں گے تو آپ پر اور کوئی فدیہ یا دم نہیں ہوگا لیکن اگر کسی نے شرط نہیں لگائی ہے اور وہ اس نے یہ الفاظ نہیں کہے تلبیہ کے بکر اور اس کے بعد کوئی مسئلہ پیش آ گیا تو پھر اس کو کیا کرنا پڑے گا اس کو ایک دم دینا پڑے گا حدیث زبانہ جو بھی انشاءاللہ اوطاللہ آگے آ رہی ہے اس کے بارے میں یہ جتنی بھی عربی عبارتیں ہیں یہ سب شیخ ابن عسیمین کی تفسیر تھے میں نے اقل کی کیونکہ میں نے پچھلے درس میں ہی بتایا تھا کہ حج کے مسائل پر مجھے بہت زیادہ گریفٹ نہیں ہے تو بنیادی طور پر شیخ ابن عسیمین بڑے علماء میں سے ہیں اور حج کے موقع پر لوگوں کو مسائل کی رہنوائی کرنے کا فریضہ انجام دیتے رہیں کئی سالوں تک کے تو حج کے مسائل پر ان کی گریفٹ بہت اچھی ہے تو جو مسائل میں نے بیان کی ہے اس میں جو ترجیح ہے وہ شیخ ابن عسیمین کی ہے کہ انہوں نے جو مسئلہ راجع قرار دیا ہے میں نے وہ یہی پر ذکر کر دیا تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت زباہ جو آگے آ رہی زباہ کی حدیث جو گزر چکی ہے حضرت زباہ بن زباہ کی حدیث تو کہا کہ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت زباہ سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب کسی آدمیوں کو بیماری ہو جائے اور اس بیماری کی وجہ سے وہ اپنا حج مکمل نہ کر سکے تو وہ ڈائریک حلال ہو جائے اس کے لئے پھر کچھ بھی دم وغیرہ نہیں ہے یعنی کوئی اس کو قربانی نہیں کرنی پڑے گی لیکن اگر کسی نے یہ جو شرط ہے یہ شرط نہ لگائی ہو تلویہ پوکارتے وقت تو اس کو حلال ہونے کے لئے پھر دم دینا پڑے گا تو بہرحال اللہ نے فرمایا جس کو کوئی عذر آ جائے توفیدیا کرے وہ جو اس کے ساتھ جانور تھا حدی کا جانور وہ اس کو حلال کر لے اچھا اسے ایک بات آپ یہ بھی یاد رکھیں سنت ہے حدی کا جانور لے کر جانا یہ کیسی سنت ہے جو آج کل چھوٹ گئی ہے اس پر عمل نہیں ہوتا اللہ کے نبی صلی علیہ السلام حدیبیہ کے موقع پر عمرہ کرنے کے لئے گئے تھے اور اپنے ساتھ میں اللہ کے نبی سے تقریباً غالباً ستر یا اسی جو ہیں اللہ کے نبی صلی علیہ السلام اونٹ لے کر کے گئے تھے قربان کرنے کے لئے تو واجب تو نہیں ہے قربانی کرنا لیکن سنت ہے کہ اگر کوئی عمرہ کے مقعبی بھی قربانی کرے تو اللہ کی نبی کی سنت ہے اللہ کی نبی کیا تھا اس عمرے میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی بھی کی تھی اللہ نے فرمایا فمستعی سرامین الحدی تو جو بھی قربانی میسر ہے وہ کر لے یعنی جو بھی اس کے لیے آسان ہے اس کے پاس اویلیبل ہے اگر تو وہ کر لے لیکن اگر کوئی روک دیا گیا اور اس کے پاس جانور نہیں ہے تو اس پر کچھ بھی واجب نہیں اگر کوئی روک دیا گیا اور اس کے پاس جانور نہ ہو تو اس پر کچھ بھی واجب نہیں ہے شیخ ابن عسیمین فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ بعض علماء تو یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو روک دیا گیا اور اس کے پاس حدی کا جانور نہیں ہے تو وہ دس دن کا روزہ رکھے گا پھر حلال ہوگا تمتو کے جانور پر قیاس کرتے ہوئے لیکن شیخ ابن عسیمین فرماتے ہیں کہ یہ قیاس صحیح نہیں ہے کیوں دو وجہ سے کیونکہ آیت میں تو اللہ تعالی نے صرف اتنا ہی فرمایا اگر حدی کا جانور ہے اولی بل آسانی سے تو حدی کر لو اللہ کے نبی سے اللہ تعالی نے اور کچھ بھی نہیں فرمایا تو آیت میں حدی کا بدل کچھ بھی نہیں بتایا گیا کہ اگر حدی کا جانور نہ ہو تو کیا کرنا ہے دوسرا یہ ہے کہ تمتو کرنے والا وہ تو جان بھج کر کے حلال ہو رہا ہے تو اس کا معاملہ الگ ہے اس کا تحلل جو ہے وہ اختیاری ہے اور جس کو روک دیا گیا ہے زبردستی اس کا تحلل استراری ہے لہٰذا اس پر اگر اس کے پاس حدی کا جانور نہیں تو اس پر کچھ بھی حلال نہیں ہے اسی طرح سے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حدی کا جانور مان لی گئے جس کو روک دیا گیا ہے ارے میں تو اتکی کہا گیا کہ جانور جو حدی کا جانور لے کیا ہے اس کو قربان کر لے لیکن کیا حدی کا جانور کے علاوہ اس کو حلق بھی کرانا ہے کیا اس کو بال بھی اپنے چلانے پڑیں گے کیونکہ قرآن کی آیت میں تو صرف حدی کا ذکر ہے بال چلانے کا ذکر نہیں ہے تو بعض علمانین یہ کہا کہ جس کو زبردستی روک دیا گیا ہے یعنی کوئی دشمن نہیں روک دیا ہے کسی بیماری اور عذر کی وجہ سے وہ آگے نہیں جا پا رہا تو حدی کا جانور تو اس کو قربان کرنا ہی ہے لیکن کیا اس کو حلق بھی کرانا ہے اس کو اپنا سر بھی چلوانا پڑے گا تو بعض علمانین کہا کیونکہ قرآن کی آیت میں حلق کا ذکر نہیں ہے لہٰذا حلق اس پر واجب نہیں ہے اور دوسرا قل یہ ہے کہ نہیں حلق واجب ہے اور وجوب کا دلیل جو ہے وہ اللہ کے نبیس اسلام کی حدیث ہے یعنی اگر کسی کو زبردستی روک دیا گیا تو جانور تو جو حدیقہ لکھا ہے اس کو قربان کرے گا وہ لیکن کیا وہ بال بھی چلائے گا تو کچھ علماء نے کہا کہ آیت میں تو بال چلانے کا ذکر نہیں موجود ہے حلق یعنی بال چلانا منڈوانا بال تو بال منڈوانے کا ذکر موجود نہیں ہے تو علماء نے کہا کہ جب بال منڈوانے کا ذکر آیت کے اندر نہیں ہے تو بال نہیں منڈوائے گا لیکن حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بال چلوانا بھی ضروری ہے حلق کرانا بھی ضروری ہے یعنی حلق یا قصر یا تو بال کٹا لے یا تو اگرم سے منڈوالے یہ بھی ضروری ہے کیونکہ اللہ کے نبیس اسلام نے صحابہ کو حکم دیا تھا کہ تم جانور کو اپنے زباہ کرو اور اپنے بال کٹوالو یا اس کو منڈوالو چلالو تو جب صحابہ نے اس کام کے تنفیز میں تاخیر کی اللہ کے نبی کے حکم دیتے ہی صحابہ نے یہ کام نہیں کیا تو اللہ کے نبیس اسلام غصہ ہوئے اور علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ کام صرف مستحب ہوتا تو اللہ کے نبی غصہ نہیں ہوتے تو اللہ کے نبی کا غصہ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ حدی کے جانور کے زباہ کرنے کے ساتھ ساتھ بال منوانا بھی واجب ہے اس شخص کے لیے جس کو بیچ راستے میں روک لیا گیا ہے اللہ کے نبیس اسلام کی سنت سے علماء نے یہ استضلال کیا اللہ کے نبی کے غصے سے استضلال کیا نہیں دیکھئے اللہ کے نبیس اسلام کسی معاملے میں غصہ ہو جائیں تو اللہ کے نبیس کو غصہ ہونا بھی دلیل ہوتا ہے اور اللہ کے نبیس کا غصہ اس سے ہم کوئی بات پتا چلتی ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بات پتا ہوگی کہ حلق کرانا یعنی بال کو چھلوا لینا یہ زیادہ فضیلت والا ہے بنسبت قصر کرانے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار جو ہے وہ حلق کرانے والوں کو دعا دی کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے جنہوں نے منڈوایا بال تو بس صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے قصر کروایا ہے یعنی کٹوایا ہے ان کے لئے بھی چھوٹے کرائے ہیں ان کے لئے بھی اللہ کے نبی دعا کریں تو اللہ کے نبی نے ان کی درخواست پر دعا کی اللہ کے نبی نے ڈائریک جو دعا کی وہ منڈواانے والوں کے لئے کی اور کٹوانے والوں کے لئے چھوٹا کرانے والوں کے لئے جب صحابہ نے درخواست کی تو ایک مرتبہ کی اور حلق کرانے والوں کے لئے تین مرتبہ کی اس لئے علماء نے کہا ہے کہ حلق کرانا یعنی بال چھلانا یہ زیادہ فضیلت کا باعث ہے بنسبت بال چھوٹے کرانے کے اسی طرح سے ایک مسئلہ یہاں یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے صرف یہ کہا کہ اپنا حدی کا جارور وہاں پر زبا کر لو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ قرآن بن میں نہیں کہا کہ اب اس کی قضا کرنی پڑے گی تو اگر مان لیجے کوئی عمرہ کرنے کے لیے گیا تھا اور عمرہ اس کا نہیں مکمل ہو سکا تو اب اس کا اگر نفلی عمرہ تھا تو اب اس کو آدھا عمرہ وہ چھوڑ کر کے اس کا مطلب نہیں کہ اس کو قضا کرنا پڑے گا یا اگر کوئی نفلی حج کر کے آ رہا تھا اور آدھا حج چھوڑ کر کے آ گیا وہ مکمل نہیں کر پایا حج تو اب اس کے اوپر حج کرنا حج کی قضا کرنا واجب نہیں اگر وہ نفلی حج تھا تو حج کی قضا نہیں ہے تو جس کو بھی روک دیا جائے اس پر قضا نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قضا کا ذکر نہیں کیا اگر قضا واجب ہوتی تو اللہ رب العالمین ذکر کرتا کہ یہ قضا تم کو کرنی پڑے گی لیکن نظر نے صحیح نہ فرمائے کہ جہاں پہ بھی روک دیا جائے وہاں پر حلال ہو جاؤ قضا کا ذکر نہیں کیا تو پتا یہ چلا عمرہ سے روک دینے والے روک دیا جائے جو اس پر قضا نہیں ہے اسی طرح سے جو حج سے روک دیا جائے اس پر قضا نہیں ہے البتہ ایک مسئلہ اور یہ ہے کہ اگر حج واجب تھا بلکہ حج کے ساتھ ساتھ عمرہ بھی یہاں پر لکھ لے کہ حج یا عمرہ اگر واجب تھا اور اس نے نہیں کیا تو ایسی صورت میں وہ جو عمرے کا وجوب ہے وہ تو ابھی ختم نہیں ہوا تو اس کو کرنا پڑے گا لیکن قضا کے طور پر وہ نہیں کرے گا بلکہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے تقاضہ کیا تھا اور وہ تقاضہ پورا نہیں ہوا تو یعنی ابھی اس کا جو حج کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے سکوت الزمہ ہے نا زمہ جو ہے وہ ساقیت ہو جاتا ہے اور اس سے طلب ختم ہو جاتی ہے جب بھی کوئی عبادت صحیح ہوتی ہے تو اس کا دو اثر ہوتا ہے سکوت الزمہ سکوت الطلب و براءت الزمہ کی طلب ساقیت ہو جاتی ہے اور آدمی اپنے زمے سے بری ہو جاتا ہے تو اگر یہ حج اور عمرہ کر لیتا تو یہ وجوب جو تھا وہ ختم ہو جاتا لیکن کیونکہ یہ حج اور عمرہ نہیں کر سکا اگر یہ واجب حج تھا یا واجب عمرہ تھا اور وہ مکمل نہیں ہوا تو اس کا مطلب جو وجوب تھا وہ ابھی اس کے اوپر واقع ہے اگر نفلی تھا اور نہیں کر سکا تو کیونکہ عمرہ وہ اخر پہلے سے کر چکا ہے لہٰذا اب اس کو قضا نہیں کرنی ہے لیکن اگر واجب تھا تو بھی قضا نہیں کرنی ہے لیکن جو وجوب تھا وہ ختم کیونکہ نہیں ہوا ہے تو لہٰذا اب اس کو اگر استطاعت ہوگی تو دوبارہ اس کو حج یا عمرہ کرنا پڑے گا سمجھ رہا ہے آپ لوگوں کو ہاں تھوڑا سا مشکل بحث ہے نفلی عمرہ کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر 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 اگ بار استطاعت ہوئے آپ نے حج کر لیا اب وجوب ختم جیسے کچھ عبادتیں جیسے نماز ہے وہ دن بھر میں پانچ مرتبہ پڑھنی ہے آپ کو واجب ہوگی پھر دوسرا دین ہے کہ پھر آپ کو زہر اثر مغربی شاہ پڑھنا ہے روزہ جو ہے وہ سال میں ایک مرتبہ واجب ہوتا ہے زکاة جو ہے وہ یا تو کٹائی کے وقت واجب ہوتی ہے یا تو ایک سال پر واجب ہوتی ہے جب ایک سال آپ کا مال پہ بھوزر جائے حج کتنا ہے زندگی میں صرف ایک بار واجب ہے زندگی میں ایک بار حج کرنا ہے ایک بار اگر آدمی حج کر چکا ہے اس کے بعد جتنے بھی حج کرے گا وہ حج کیا ہوگا نفلی حج ہوگا اور ایسی ہی عمرہ کا معاملہ ہے کہ عمرہ زندگی میں ایک بار واجب ہے ایک بار اگر عمرہ اس نے کر لیا اب اس کے اوپر سے عمرے کا وجوب ختم ہو گیا اب جتنے بھی عمرہ کرے گا وہ نفلی عمرہ ہے تو مان لیجئے کہ نفلی عمرہ کر رہا یا نفلی حج کر رہے ہیں اور اس کو بیچ میں روک دیا گیا بیمادی کی وجہ سے رک گیا دشمن نے رک دیا کوئی مسئلہ آ گیا اس کے ساتھ تو اب وہ قضا نہیں کرے گا بس جہاں بھی اس کو رکا گیا وہاں پر وہ حلال ہو جائے گا اپنے جانور کو اگر ساتھ لگی گیا وہ زوا کر کے اور اس کے بعد وہاں سے وہ حلال ہو جائے گا واپس آ جائے گا اب اس کو قضا نہیں کرنا ایسا ہی عمرہ اگر نفلی کرنے کے لئے گیا تھا اور اس کو رک دیا گیا تو جہاں پر بھی اس کو رک دیا گیا وہاں وہ حلال ہو جائے گا اور اگر اس نے شرط لگا دی تھی تلبیہ کے وقت میں تو اس کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے اور اگر شرط نہیں لگائی تھی تو ایک قرمانی اس کو کرنی پڑے گی اور اس کے بعد وہ حلال ہو جائے گا اب اس کو قضا نہیں کرنی ہے میں یہ بتا رہوں ہاں البتہ اگر اس کا واجب حج تھا یعنی ابھی تک اس نے حج نہیں کیا تھا پہلا حج کرنا تھا اور پہلے حج میں اس کو پریشانی آگئی یا پہلی بار عمرہ کرنا تھا اور پہلی بار یہ عمرے میں پریشانی آگئی تو ایسی صورت میں کیا کرے گا وہ ایسی صورت میں وہ ٹھیک ہے واپس تو آ جائے گا لیکن کیونکہ اس کا حج ابھی مکمل نہیں ہوا تو حج کا وجوب جو تھا نا وہ ختم نہیں ہو اس کے اوپر وہ جو طلب تھی اللہ تعالیٰ کی کہ تم حج کرو وہ ابھی باقی ہے ابھی وہ اپنی ذمہ سے بری نہیں ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے جو اس سے کہا تھا عمرہ کرو تو ابھی وہ طلب اللہ تعالیٰ کی ختم نہیں ہوئی ہے وہ جو ذمہ داری تھی اس کے اس سے وہ بری نہیں ہوا ہے تو ایسی صورت میں کیونکہ اس کا وجوب ابھی ختم نہیں ہوا ہے تو وہ آئندہ جب بھی اس کو استطاعت ہوگی وہ حج کرے گا وہ عمرہ کرے گا پر یہ قضا نہیں ہوگا یہ اصل میں جو اس کا پہلا طلب تھا وہ طلب وہ پوری کر رہا ہے یہ قضا نہیں کر رہا ہے وہ یہ میں بتانا جا رہا تھا کہ اگر کسی پر حج یا عمرہ واجب تھا تو اس کا وجوب جو ہے وہ باقی رہے گا ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلح حدیبیہ کے بعد جو عمرہ کیا اس کو عمرت القضاء کہا جاتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلے عمرے کی قضاء کی تھی بلکہ قضاء کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جو دونوں کے درمیان ایک مقاضات یعنی جو صلاح ہوئی تھی اور صلاح میں مسالحت میں کیونکہ یہ بات شامل تھی کہ اگلے سال آپ عمرہ کرنے کے لئے آئیں گے تو اس مسالحت کو جو ہے وہ مقاضات یعنی اس صلاح کو مکمل کرنے کے لئے اور اس کو عدا کرنے کے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لئے آئے تھے اس لئے اس عمرہ کو عمر قضاء کہا جاتا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد والے سال میں کی تھی اور اس لئے آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے ایسے لوگ جو حدیبیہ کے موقعے پر عمرہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے وہ اگلے سال قضاء والے عمرہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ نہیں آئے اگر واجب ہوتا عمرہ سے اگر روک دیا گیا ہے تو اس کو اگلے سال کرنا اگر واجب ہوتا اس کی جو ہے وہ اس کی قضاء دینا واجب ہوتا تو یقیناً جو ہے وہ صحابہ جو پہلے سال حدیبیہ کے موقع پر روک دیئے گئے تھے پریشانی آگئی تو اس پر عمرہ کی قضاء واجب نہیں ہے بس وہ جہاں اس کو روک دیا گیا وہیں سے وہ حلال ہو جائے گا اور حلال ہو کر کے اپنے گھر کو چلا جائے گا اگر اس نے شرط لگائی تھی تو اس پر کچھ بھی واجب نہیں ہے اگر شرط نہیں لگائی تھی تو وہ جو ہے وہ ایک دم دے گا قربانی کرے گا وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ اور اپنے سروں کو مت مندوا اب یہ بات ہو رہی ہے کہ اگر جو عمرہ کی حالت میں ہیں وہ اپنے یا حج کے لیے گئے ہیں اور احرام باندھ لیا ہے احرام باندھنے کے بعد نیت کر لینے کے بعد اب اپنے سر کو مندوا نہیں سکتے جب اپنے گھر ترویہ پکار لیا اور آپ داخل ہو گئے مقات میں اب آپ اپنے سروں کو نہیں مندوا سکتے وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ اپنے سروں کو مت مندو اور اس سے کیونکہ یہ یہ نہیں ہے واضح نہیں ہے بغیر کسی قید کے لہٰذا حالتِ احرام میں آدمی کے لیے سر مندوانا حرام ہے اور سر مندوانا جب کہا گیا کہ حرام ہے تو چاہے پورا سر مندوائے تو بھی حرام ہے سر کا بعض حصہ مندوائے تو بھی حرام ہے کچھ حصہ کٹے بال کچھ کٹ لے تو بھی حرام ہے پورا سر کا بال کٹے تو بھی حرام ہے البتہ اتنی بھی سختی نہیں ہے کہ ایک آدبال بھی سر سے نہیں جھڑنا چاہیے پر کے آ گیا تو کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جو ہے نا وہ تم پر بھی دم واجب ہو گیا تو اتنا بھی سختی نہیں ہے حلق کب حلق کا جائے گا جب معلوم منا میں وہ حلق ہو یا قصر کا مطلب جب باقاعدہ وہ جہنا بال کو کٹا گیا ہو اور ایسے ہی ایک دو بال اگر بال جھاڑتے ہوئے شیمپو لگا بال جھاڑتے ہوئے یا پھر جو ہے سرد ہوتے ہوئے اگر کہیں پر ایک آدھ بال گر جائیں تو اس کو حلق یا قصر نہیں کیا جائے گا اس پر کوئی دم واجب نہیں ہے بہت سارے لوگ میں نے شروع میں کہا نا کہ بہت ساری چیزیں ہم اپنے اوپر ایسی واجب کر لیتے ہیں جو اللہ نے واجب نہیں کی تو سر خجاتے ہوئے اگر ایک دو بال جو ہے وہ گر جائیں تو ایسی صورت میں اس پر کچھ بھی واجب نہیں ہے حتی یبلغ الحدی و محلہ اور کب تک تم کو بال نہیں کٹنے ہیں جب تک کہ حدی کا جو جانور ہے قربانی کی جگہ پر نہ پہنچ جائیں حدی یعنی وہ جانور جس کی قربانی کی جاتی ہے تو جو قربانی کے لئے خاص طور پر جانور اپنے اپنی علاقوں سے لائے جاتے تھے جیسا کہ میں نے بتایا سلیف دیبیا کی موقع پر اللہ کے لیے بھی ساتھ ستر یا اسی جانور جو ہے وہ اپنے ساتھ لے کر کے آئے تھے اور حدی کا اصل مطلب ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر کے جانا ہے نا اسی لئے تو ہدایت کو ہدایت کیوں کہتے ہیں کیونکہ وہ جو ہے آدمی ایک جگہ پر ہوتا ہے گمراہی کے راستے پر تو گمراہی کے راستے سے وہ ہدایت کے راستے پر آ جاتا ہے تو حدی کا جانور بھی باہر ہوتا ہے اور اس کو پھر لوگ حدی کے لیے جو ہے حرم کے اندر لے کر کے آتے ہیں اس لئے اس کو حدی کا جاتا ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لے جائے گیا تو ہدایت میں بھی یہ ہوتا ہے نا کہ آپ گمراہی کے راستے پر تھے پھر آپ جو ہے اپگریٹ ہو کر کے اب ہدایت کے راستے پر ایک جگہ سے دوسری جگہ پر آ گئے ہیں تو اسی کو اس لئے حدی کی جانور کو حدی کا جاتا ہے اور یہ بہت اللہ تعالیٰ کے شاعر میں سے ہیں اور یہ بڑے مبارک جانور ہوتے ہیں میں اللہ حدی کے جو جانور ہوتے ہیں ان کی بہت تازیم کی جاتی ہے اور اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو حدی کی جانور ہوتے تھے ان کو قلادہ پہنا دیا جاتا تھا جوتے چپل کے ہار پہنا دی جاتے تھے جس سے وہ پہچانے جاتے تھے کہ یہ عام جانور نہیں بلکہ یہ حدی کی جانور ہیں اور پھر عرب کے لوگ ایسے حدی کی جانوروں کا بہت احترام کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حدی کے جو جانور ہیں جب تک کہ ان کو ان کی قربان کا حدک کے نہ پہنچا دیا جائے جہاں پر ان کو قربان کرنا ہے یعنی حرم کے اندر یا محلہ ایک معنی مرادی لی ہے علماء نے کہ ان کے دن کو نہ پہنچ جائے قربانی کے دن کو نہ پہنچ جائے اپنے دن کو نہ پہنچ جائے تو ایسے صورت میں کیا ہوگا ایسے صورت میں کیا ہوگا جب تک کہ وہ قربانی کی جانور کو قربان نہ کر دیا جائے تب تک کہ بال منڈوانا جائز نہیں ہے یعنی محل کا مطلب ہوتا ہے اس لئے علماء نے کہا ہے محل کا یہ جو ہے وہ اس میں زمان بھی ہو سکتا ہے اور حدی کے جانوروں کو کب قربان کیا جاتا ہے عید کی دن قربان کیا جاتا ہے اور اس کے بعد جو ایام تشیخ ہیں ان دنوں میں قربان کیا جاتا ہے گیارہ بارہ تیرہ ذریجہ کا جو دین ہوتے ہیں تو جب تک کہ یہ دن نہ آ جائیں تب تک کہ سر کے بال کٹوائے نہیں جا سکتے ہیں تب تک حالت حرام میں رہے گا بندہ اور سر کے بال وہ نہیں کٹوا سکتا ہے جب حدی کا دن آ گیا یعنی قربانی کرنے کا دن آ گیا اب وہ اپنے سر کے بال کٹوا سکتا ہے اور علماء نے کہا ہے کہ تین میں سے دو کام جو کر لے اس کو یعنی رمی جمرات کر لے یا توافع افادہ کر لے یا رمی جمرات کر لے اور قربانی کر لے یا قربانی کر لے اور توافع افادہ کر لے تو تین میں سے کوئی دو کام جو کر لے اس کے بعد اس کے لئے حلال ہے کہ وہ اپنے بال کٹوا سکتا ہے یعنی یہ تین کام آپ کو کرنے ہوتے ہیں رمی جمرات یعنی جو جمرات کو کنکری مارنا ہوتا ہے وہ اور قربانی یعنی جانور کو قربان کرنا ہے اور توافی حفاظت جو تواف ہوتا ہے تو ان تین میں سے جو دو کام کر لے پھر وہ اپنے بال کٹوا سکتا ہے قرآن کی آیت سے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ قربانی کرنے سے پہلے قطعی طور پر اپنے بال نہیں کٹوا سکتا ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی بہت ساری حدیث ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی سے پہلے بھی اپنے بال کٹوانی کی اجازت دی ہے تو مان لیجئے کسی نے قربانی نہیں کی لیکن جمرات کی رمی کر چکا ہے اور توافی حفاظت کر چکا ہے تو ایسے شخص کے لئے اپنے بال کٹوانا جائز ہے گرچہ اس نے بھی قربانی نہ کی ہو اور قربانی کے بال بھی بات بھی بال کٹوا سکتا ہے تو بہرحال قربانی بھی کرنے کے بعد اس کو فورا نہیں کٹوا سکتا ہے جب تک کہ وہ رمی جمرات یا توافی حفاظت میں سے کوئی ایک نہ کر لے تو بہرحال ان تین کاموں میں سے جو اگر دو کام کرے تو اس کے لئے پھر بال کٹوانا جائز ہو جاتا ہے اچھا اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صرف سر کے بال کٹوانا منع ہے یا کوئی بھی بال نہیں کٹ سکتا ہے وہ کیونکہ قرآن مجید میں تو بلاتحلیق رؤوس حکم آیا کہ اپنے سروں کے بال مت کٹو تو شیخ ابن عسیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہاں سے صرف سر کے بال ہی خاص ہے اہل الظاہر کا یہی معاملہ ہے کہ سر کے بالوں کے علاوہ موچ ہے بغل کے بال ہیں اور پندلی کے بال ہیں ناف کے نیچے کے بال ہیں تو وہ یہ کیا سر کے بال کے ساتھ یہ سارے بال بھی اس نہیں میں شامل ہیں کی نہیں شامل ہیں تو شیخ ابن عسیمین رحمہ یہ شیخ ابن عسیمین کا خطوہ ہے میری اپنی کوئی تحقیق نہیں ہے جو انہوں نے اس راجے کرا دیا میں وہ یہاں پہ ذکر کر دے رہا ہوں تو شیخ ابن عسیمین کہتے ہیں کہ اہل الظاہر اسی طرف گئے ہیں کہ یہ جو دوسرے جسم کے بال ہوتے ہیں وہ سر کے بالوں کے حکم میں شامل نہیں ہیں اور حالت احرام میں ان بالوں کو کٹایا جا سکتا ہے جبکہ جمہور علماء کا ہی فتوہ ہے کہ سر کے بالوں کے ساتھ ساتھ یہ سارے بال بھی سر کے بالوں میں شامل ہیں لہٰذا نہ سر کے بال کٹا سکتے ہیں نابغل اور جو ہے ناف کے نیچے دوسرے جو بال ہوتے وہ بھی نہیں کٹا سکتے ہیں اکثر اہل علم اسی طرف گئے ہیں کہ انہوں نے جسم کے دوسرے بالوں کو بھی سر کے بالوں کے حکم میں رکھا ہے لیکن شیخ ابن عسیمین جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ راجہ یہی ہے کہ سر کے بالوں میں دوسرے بال شامل نہیں ہیں شیخ ابن عسیمین کا یہ قرآہ فتوہ جوہن کی تفسیر میں یہ بات منکول ہے اور انہوں نے جو احل الظاہر ہیں احل الظاہر ہی کے موقف کو ترجیح دی ہے کہ جو ممانع تھے وہ صرف سر کے بالوں کے لیے سر کے بالوں کے علاوہ جو جسم کے دوسرے بال ہیں وہ اس حکم میں شامل نہیں ہیں تو ان کو وہ کٹا سکتا ہے پہلے میں نے بتا دیا کہ یہ اہل الظاہر کا خطوہ ہے اکثر علماء ہیں اہل علم وہ کہتے ہیں سر کے بالوں کے ساتھ جسم کے سارے بال اس میں شامل ہیں پر شیخ ابن عسیمین کہتے ہیں یہ قیاس صحیح نہیں ہے پہلی بات یہ کی نس کے ظاہر کے مخالف ہے کیونکہ نس میں صاف صاف رعوس حکم کا لفظ ہے کہ اپنے سر کے بالوں کو مت کٹاؤں اور دوسرے بالوں کا ذکر آیا ہی نہیں نس میں تو وہ کہتے ہیں کہ ظاہر نس کے خلاف ہیں اور دوسرا یہ کہ سر کے بالوں میں اور دیگر بالوں میں بہت فرق ہے تو لہٰذا دوسرے بالوں کو سر کے بالوں میں شامل نہیں کیا جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ سر کے بالوں کے علاوہ کوئی اور بال ہو تو وہ کٹ سکتا ہے صرف سر کے بال حالت احرام میں نہیں کٹ سکتا ہے یہ شیخ ابن عسیمین کا فتوہ ہے پندرہوہ مسئلہ یہ ہے کہ کیا سر کے بال نہیں کٹ سکتا تو ناخن بھی نہیں کٹ سکتا کہ ناخن کو سر کے بالوں میں شامل کیا جائے گا اس میں بھی شیخ ابن عسیمین کئی فتوہ ہے کہ جو ناخن کے بال ہے لئی ست شعرن وہ بال نہیں ہیں تو لہذا اور نہ وہ سر میں ہوتے ہیں تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ناخن کو بھی جو ہے وہ سر کے بالوں کے ساتھ شامل نہیں کیا جائے گا حالت حیرام میں بندہ ناخن کاٹ سکتا ہے یہ شیخ ابن عسیمین کا فتوہ ہے جو انہوں نے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے اور انہوں نے اس پر لمبی ایک تفصیلی بحث کی ہے میں اس بحث کی طرف نہیں جا رہا جو لوگوں نے ناخن کے بال کو شامل کیا ہے کہ ناخن کے بال بھی نہیں کاٹ سکتا ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ تو زیب و زینت اور طرفوں میں سے اور شیخ ابن عسیمین نے ان کا رد کیا ہے کہ بال کٹوانا کوئی طرفوں نہیں ہے کوئی جو ہے وہ زیب و زینت اور وہ جو ہے وہ خوبصورتی کے لیے نہیں بال کٹاتے رفاہیہ یعنی خوبصورتی کے لیے بال نہیں کٹاتے بلکہ عرب کے لوگوں کو خوبصورتی کے لیے بال کو بڑھاتے تھے اس کو کنگھی کرتے تھے اور اس کو تیل لگاتے تھے تو کہتے ہیں کہ اگر یہ طرفوں کی علت مان کر کے ناخن کاٹنے کو بھی اس میں شامل کر لیا جائے تو یہ طرفوں جو طرفی ہے اس کی علت ہی غلط ہے تو بہرحال شیخ ابن عسیمین کہتے ہیں کہ صرف اس کو سر کے بال نہیں کٹوانا ہے باقی دوسرے جگہ کے بال وہ کٹ بھی سکتا ہے اور اسی طرح سے ناخن بھی وہ کٹ سکتا ہے یہ شیخ ابن عسیمین کا فتوہ ہے آگے اللہ تعالیٰ فرمائے اب اگر کوئی آدمی جو ہے وہ مریض ہو جس کے اب یہ کیا آرے بارے بات ہو رہی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تک کہ قربانی نہ کر لو تب تک کہ بال منوانا نہیں ہے اب لیکن کوئی بندہ ایسا ہے جو مریض ہو گیا اور بیماری کی وجہ سے اس کو سر کے بال کٹنے پڑے اور بھی ادم من داس ہی یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہے اب اس کو بال کٹوانے پڑے تو ایسی صورت میں کیا ہے اب اگر کسی بیماری کی وجہ سے ہے اب یہاں پر پوری آیت ذکر نہیں آیت میں پورے الفاظ ذکر نہیں ہے بطلب آیت کا کیا ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو گیا مثلا مار لیجیے کہ کسی کو سر میں چوٹ آ گئی اور چوٹ آنے کی وجہ سے اب اس کو ٹاکے لگانے پڑے اور ٹاکے لگانے کی وجہ سے بال اب اس کو چھلانے پڑے یا کوئی سر میں ایسی تکلیف ہو گئی جیسے اللہ کے نبی کے ایک صحابی تھے کعب ابن عجرا ان کا مسئلہ کیا ہوا ان کو اللہ کے رسول کے پاس لائے گیا اور ان کے سر میں اتنی زیادہ جوئی ہو گئی تھی کہ ان کے چہرے پر گر رہی تھی یہ صورتحال پیش آ گئی وہ کیونکہ ایک لمبا سفر ہوتا تھا اور پورے سفر میں اتنا پانی نہیں موجود ہوتا کہ نہائے دھوئیں تو اس کی وجہ سے سر میں جوئیں بہت کسرت سے پڑ گئی تھی اتنی زیادہ پڑ گئی تھی کہ ان کے چہرے پر جوئیں گر رہی تھی تو اگر کسی مجبوری کی وجہ سے مرض کی وجہ سے یا کسی سر میں تکلیف کی وجہ سے کسی کو بال کٹانے پڑے تو کیا کرے گا وہ ففدیت من سیامن او صدقتن اونسکن تو اس کے بدلے میں اس کو فدیہ دینا پڑے گا اور فدیہ میں کیا دے گا وہ یا تو روزہ رکھے گا یا تو صدقہ دے گا یا تو قربانی کرے گا یعنی دم دے گا یا تین میں سے ایک چیز کرے گا وہ تو احرام باننے کے بعد اگر کسی عذر کے وجہ سے سر مندوانے کی ضرورت پیش آ جائے تو سر مندوا دے گا وہ یعنی اس کو اجازت ہے سر مندوانے کی اگر مجبوری ہے تو البتہ اس کے بدلے میں اس کو فدیہ دینا پڑے گا اور وہ فدیہ کیا ہے یا تو تین دن کا روزہ رکھے گا یا چھے مسکینوں کو کھانا کھلائے گا اور ہر مسکین کو یعنی سفسا دے گا یا پھر ایک جانور زبا کر کے وہ فقرامی تقسیم کر دے گا حضرت کعب ابن اجرہ کہتے ہیں مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس حال میں لائے گیا کہ جوہیں میرے چہرے پر گرد رہی تھی یہ حدیبیہ ہی کا موقع ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں سمجھتا تھا کہ تمہیں اتنی زیادہ تکلیف ہو گئی ہے کیا تمہارے پاس کوئی بقری بغیرہ ہے میں نے کہا نہیں تو آپ نے فرمایا کیا تم تین روزہ رکھ لو یا چھے مسکینوں کو کھانا کھلا دو اور ہر مسکین کو نصف سا یعنی ایک پلو دو اور سر مڑوالو تو اس سے کیا پتا چلا اس سے پتا چلا کہ ان تین میں سے کوئی بھی ایک کام کر سکتا ہے کیونکہ یہاں پہ اور کا لفظہ آیا ہے تو ضروری تھی کہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہو تب ہی صدقہ دے گا یا صدقہ نہ کر سکتا ہو تب ہی قربانی کرے گا ان تین میں سے اس کو اختیار ہے کوئی بھی ایک کام کر دے تو وہ آزاد ہو جائے گا اچھا آپ دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے صرف روزے کی بات کہی قرآن کے اندر پر روزہ کتنا رکھنا ہے اس کا ذکر ہم کو کہاں ملے گا حدیث میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تین روزے رکھ لو اسی طرح یہاں پہ صدقہ کھا ہے پر صدقہ کتنا دینا ہے یہ ہم کو حدیث کے اندر ملے گا کہ جو ہے وہ چھے مسکین کو کھانا کھلا دو یا ہر مسکین کو جو ہے نسب سا یعنی ایک کلو کے قریب جو ہے صدقہ کر دو اور نسکین یا قربانی کر دو تو قربانی کے چیز کی کرنی ہے وہ ہم کو حدیث میں ملتا ہے کہ کوئی بقری بغیرہ ہو تو تو وہ قربان کر سکتا ہے تو تین میں سے کوئی بھی ایک کام کرنا اس سے ہم کوئی بھی پتا چلا کہ قرآن کی آیت بغیر حدیث کے سمجھی نہیں جا سکتی اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا شارع بنا کر کی بھیجا ہے تو بغیر حدیث کے ہم قرآن کی آیتوں کو نہیں سمجھ سکتے ساری تفصیلات قرآن میں نہیں ہوتی ہیں قرآن میں کی جمال حکم بیان ہوتا ہے بہت مرتبہ اور اس کی تفصیل ہم کو حدیث کے اندر ملتی تو بہرحال حکم اصلن یہ دیا گیا کہ قربانی سے پہلے تم کو بال نہیں کٹنا ہے جب قربانی کا دن آ جائے یعنی جو عید الازہ دس جلزہ اور گیارہ بارہ تیرہ اس سے پہلے تم بال نہیں کٹ سکتے لیکن اگر کسی کو کوئی مجبوری آگئی اور مجبوری کی وجہ سے اس کو بال کٹنے پڑے تو ایسی صورت میں اس کو اس کا فدیہ دینا پڑے گا اچھا اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ بہت ساری چیزیں جو محضورات احرام میں سے ہوتی ہیں یعنی احرام میں بہت سارے کام ہم کو کرنا منع ہوتے ہیں وہ تو تفصیلات آپ جو علماء نے حج ٹریننگ کے ویڈیوز ریکارڈ کی ہیں ان میں آپ سن سکتے ہیں تو بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جو حرام میں ممنوع ہوتے ہیں تو علماء نے کہا ہے کہ جو بھی کام یعنی حلق پر قیاس کرتے ہوئے علماء نے کہا ہے کہ جو بھی ایسا کام کرے جو احرام کی حالت میں ممنوع ہیں تو اس سے حج یا عمرہ فاسد نہیں ہوتا یعنی آپ کا حج صحیح ہو جائے گا آپ کا عمرہ صحیح ہو جائے گا صرف زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا آپ پر فدیہ لازم آئے گا آپ کو وہ فدیہ دینا پڑے گا باقی اگر کسی نے مان لیجئے بال کٹا لیا ہے یا بال چھلا لیا ہے تو ایسا نہیں کہ اب اس کا حج فاسد ہو گیا اب وہ حج قبولی نہیں ہوگا یا عمرہ میں اس نے اگر جو ہے وہ پہلے سے فاسد ہو گیا ہے وہ حل کر لیا ہے تو ایسا نہیں کہ اس کا عمرہ فاسد ہو جائے گا عمرہ یا حج اس کا فاسد نہیں ہوتا اس پر صرف فدیہ لازم آتا ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی چیز اس پر واجب نہیں ہوتی ہے اور اس معاملے میں جو ہے حج اور عمرہ کی عبادت دیگر عبادتوں سے الگ ہے کیونکہ اور جو عبادت ہیں اس میں گر آپ ممنوع کام کریں تو وہ باطل ہو جاتی ہیں وہ فاسد ہو جاتی ہیں پر حج اور عمرہ میں اگر آپ کوئی ممنوع کام کرتے ہیں تو وہ فاسد اور باطل نہیں ہوتے بس اس کے بدلے میں آپ کو فدیہ دینا پڑتا ہے اسی طرح علماء نے کہا ہے کہ تمام جو محضورات حرام ہیں سب کا کفارہ یہی ہے شیخ ابن عثمین فرماتے ہیں کہ علماء نے سر چھلنے کا جو فدیہ بیان کیا ہے اس فدیے کو تمام محضورات حرام کی فدیے میں شامل کیا کہ کوئی بھی حرام کی حالت میں جو بھی ممنوع کام ہے وہ کچھ بھی کرے گا تو وہی فدیہ دینا پڑے گا جو سر چھلنے کا فدیہ ہے سوائے دو کام ہوگا یعنی دو کام حیث ہیں جس میں صرف فدیہ کافی نہیں ہوگا پہلا کیا ہے اگر تحلل اول سے پہلے جمع کر لیا یا اس نے شکار کر لیا تو اس کا پھر ایک الگ حکم بیان ہوا ہے اگر جمع کر لیا ہے تو جمع کرنے والے کو کیا کیا جائے گا اس کو یعنی ایک اتنی قربان کرنی پڑے گی اگر اس نے جمع کر لیا ہے اور اگر کسی نے جو ہے وہ شکار کر لیا ہے تو پھر جیتنا اس نے شکار کیا ہے اتنا اس کو صدقہ دینا پڑے گا یا مسکین کو کھانا پلانا پڑے گا یا روزے رکھنے پڑیں گے وہ الگ تفصیلات ہیں تو ان دو کاموں کے علاوہ کوئی بھی ایسا کام کرتا ہے جو احرام میں کرنا ممنوع ہے تو اس کو وہی فدیہ دینا پڑے گا جو حل کے راز کا فدیہ اللہ تنمت آیا ہے اچھا فدیہ کا مطلب ہوتا ہے آزاد کرنا نا یعنی فدیہ اس کو کہا جاتا تھا جیسے جو جنگ کی حالت میں جو قیدی پکڑے جاتے تھے ان قیدیوں کو آزاد کرنے کے لیے فدیہ دینا پڑتا تھا فدیہ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ اپنی آزادی کے لیے کچھ پیسہ دینا تو یہ جو فدیہ اس کو کہا جاتا اس کا مطلب کیا ہے کہ تم نے اللہ تعالی کی نافرمانی کی ہے اب تم اللہ کے عذاب کے مستحق ہو گئے ہو اب اس اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو یہ کام تم کو کرنے پڑے نہیں تو فدیہ جو ہے وہ کفارات جو ہوتے ہیں وہ بندے کو اللہ تعالی کے عذاب سے بچاتے ہیں تو یہ تو ہو گیا مجھو عذر کی حالت میں جو کام کرنا ہے آپ کو فَإِذَا أَمِنْتُمْ پھر اگر تم جو ہے امن کی حالت میں ہو ابھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر کوئی امن کی حالت میں ہو اچھے سے تم حج کر رہے ہو تو جو بھی عمرہ اور حج ایک ساتھ کرے یعنی تم عمرے کے لئے جاؤ اور حج کا بھی فائدہ اٹھالو ساتھ میں تو تم کو پھر کیا کرنا پڑے گا قربانی میں جو میسر ہے وہ تم کو دینا پڑے گا اب اس سے پہلے کس مسئلے کو ہم سمجھیں ہم یہ سمجھ لیں کہ حج جو ہے وہ تین طرح کا ہوتا ہے تین قسمیں ہوتی ہیں حج کی کون بتائے گا آپ میں سے کوئی سوالات میں بتائیں تین قسمیں حج کی کون کون سی ہیں ایک ہوتا ہے حج تمتو ایک ہوتا ہے حج قرآن اور ایک ہوتا ہے حج افراد تمتو کا مطلب ہوتا ہے کہ آدمی حج کرنے کے لئے گیا ہے حج کی نیت سے لیکن پہلے اس نے عمرہ کی نیت کی پھر عمرہ کیا اس نے اور جو ہے وہ اس نے نیت کی کہ وہ عمرہ کر کے حلال ہو جائے گا اور حج کے لئے الگ سے احرام باندے گا تو اس نے عمرہ کی نیت کی عمرہ مکمل کرنے کے بعد اب وہ حلال ہو گیا اب اس کے اوپر سے احرام کی بہت ساری پابندیاں ہٹ گئی اب اس کے بعد حج کے لیے وہ نئے سیرے سے احرام باندھ رہے اور پھر نئے سیرے سے احرام باندھ کر کے پھر حج کر رہے تو اس کو کہتے ہیں تمتوں تمتوں کا مطلب ہوتا ہے فائدہ اٹھانا تو ایسا آدمی دو طرح سے فائدہ اٹھا رہے ہیں پہلی بات تو عمرہ کے لیے وہ الگ سے سفر نہیں کرنا ایک ہی سفر میں عمرہ بھی کر لے رہے اور حج بھی کر لے رہے اور ایک فائدہ کیا اٹھا رہا ہے کہ عمرہ کے بعد وہ محضورات احرام جو تھے ان سے وہ اس کے لیے اس کو اجازت اس کو مل گئی بہت ساری جو ہے وہ احرام کے حالت میں وہ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اب عمرہ کر کے وہ حلال ہو گیا ہے تو اب وہ بہت سارے کام کر سکتا ہے جو حالت احرام میں وہ نہیں کر سکتا تھا تو یہ حج تمتوں ہیں حج تمتوں مطلب عمرہ کیا پھر حلال ہو گیا پھر حج کیا اور حج قیران قیران یہ قرن سے بنائے قرن کا مطلب ہوتا ہے ملانا تو قیران کا مطلب ہوتا ہے کہ عمرہ کو حج سے ملا دینا یعنی عمرہ کرنے کے بعد اب وہ حلال نہیں ہوئے اسی احرام میں اس نے عمرہ کیا اور پھر اسی حال میں اس نے حج کر لیا تو اس کو کہتے ہیں حج قیران اور حج افراد کا مطلب ہوتا ہے کہ اس نے عمرہ کیا ہی نہیں اس نے صرف حج کیا تو یہ تین طرح کے حج ہوتے ہیں بنیادی طور پر اب جو حج تمتوں کرے گا یا حج قیران کرے گا کیونکہ وہ فائدہ اٹھا رہا ہے نا ایک اس کو عمرہ کرنے کے لیے الگ سے سفر نہیں کرنا پڑ رہا بلکہ ایک ہی سفر میں جو ہے وہ عمرہ بھی کر لے رہا ہے اور حج بھی کر لے رہا ہے کیونکہ فائدہ اٹھا رہا ہے تو اس کے بدلے میں شکر گزاری کے طور پر وہ قربانی بھی کرے گا تو جو تمتو کرے گا یا قیران کرے گا اس کو قربانی بھی کرنی پڑے گی اور جو حج افراد کر رہا ہے عمرہ نہیں کر رہا ایک ہی سفر میں صرف حج کر رہا ہے تو ایسی صورت میں اس میں قربانی واجب نہیں ہے وہ قربانی نہیں کرے گا تو دو جو حج کی قسمیں ہیں تمتو اور قیران اس میں وہ قربانی بھی کرے گا اور جو حج افراد ہیں جس میں صرف وہ حج کر رہا ہے اس میں وہ قربانی نہیں کرے گا یہ ایک مسئلہ ہے فائدہ امین تم تو جب تم حالت امن میں ہو کیونکہ پچھلی جو صورتحال بیان ہو رہی تھی وہ کونسی بیان ہو رہی تھی کہ روک دیا گیا ہے تم کو کب کڑھانے پڑھیں گی جب تم پریشانی میں آگئے ہو تو اب کوئی پریشانی نہیں امن و آمان کے ساتھ اگر حج کر رہے ہو تو جو حج عمرہ کو حج کے ساتھ ملائے فائدہ اٹھائے ایک ہی سفر میں عمرہ بھی کر رہا ہے تو جو بھی اس کو علیہ محسر ہو حدی کی جانور وہ قربان کرے اس کو قربانی کرے گا ایسا شخص اس سے ہم کو ایک بات یہ بھی پتا چلی کیونکہ جب اللہ تعالیٰ یعنی ایک نعمت ہے اس کے لئے نا ایک ہی سفر میں پہلے زمانے میں سفر اتنے مشکل بھی ہوتے تھے تو اگر ایک ہی سفر میں وہ بندہ عمرہ اور حج دونوں کر لے رہا ہے تو ایسی صورت میں کیا ہے اس کے لئے فائدہ ہے تو جتنا فائدہ ہو ادھنا ہی ہم کو اللہ کی عبادتیں زیادہ کرنی چاہیے قربانی جو ہے نا وہ عبادت ہے ایک طرح سے اللہ کی شکر گزاری ہے تو اللہ تعالیٰ کا وہ اس بات پر شکر ادا کر رہا ہے کہ اللہ نے ایک ہی سفر میں مجھ کو عمرہ اور حج دونوں کی توفیق نصیف فرمائی تو اسے ایک بات تم کو یہ بتا جالی کہ ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ دونوں کر سکتے ہیں جوازو تمتو بالعمراتی علی الحج ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ دونوں کر سکتے ہیں اور یہ خاص طور پر اس لے کھا گیا کیونکہ عرب میں تمانے جاہلیت میں لوگ جو ہے نا حج کے مہینوں میں عمرہ کرنے کو گناہ مانتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا اس میں کوئی گناہ نہیں ہے بندہ حج کے مہینوں میں عمرہ بھی کر سکتا ہے اس سے ہم کوئی بھی بتا جالا کہ حج تمتو جائز ہے یعنی ایک ہی سفر میں حج کر کے عمرہ کر کے حلال ہو کر کے تمتو بھی کیا جا سکتا ہے اور ایک سفر میں جو حج اور عمرہ دونوں کرنے والے پر قربانی ہیں اگر کوئی ایک سفر میں حج عمرہ کر رہا ہے چاہے وہ عمرہ کر کے حلال ہو جائے پھر حج کرے یا پھر حلال نہ ہو اور اسی حرام میں وہ حج بھی کر لے دونوں صورتوں میں اس پر قربانی واجب ہے اور اسی سے ہم کو یہ بھی پتا جلا کہ صرف حج کرنے والے یا صرف عمرہ کرنے والے پر قربانی نہیں ہے اگر کوئی صرف حج کر رہا ہے یا صرف عمرہ کر رہا ہے تو اس پر قربانی نہیں ہے بلکہ لیکن میں نے بتایا اس سے پہلے بھی کہ اگر کوئی قربانی کر لے تو حرام بھی نہیں ہے اس کے اوپر صرف عمرہ کر رہا ہے اور قربانی کر لے تو بھی اس کو سواب ملے گا سنت اللہ کی نبی اسلام کی اللہ کی نبی حدیعیہ کے موقعے بھی عمرہی کرنے آئے تھے اور اس کے بولود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی جانوار لے کر آئے تھے اور اسی طرح صریف حج کرنے والا بھی کہ قربانی کر لے تو کر سکتا ہے لیکن اس کے پرواجیم نہیں ہے حجِ تمتوں کے بارے میں اس بات یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجِ تمتوں کا حفظل کرا دیا ہے اس لئے صحابہ جو ہیں وہ حجِ تمتوں ہی کا حکم دیا کرتے تھے کہ تمتو کرو اللہ تعالیٰ نے کہا سانی کی ہے عمرہ کے بعد حلال ہو سکتے ہو تو حلال ہو جاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے وہ تمتو نہیں کیا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمتو کا حکم دیا ہے اس لیے بعض صحابہ جو ہے وہ یہ کہتے تھے کہ تمتو مت کرو اور بعض دوسرے صحابہ جو ہے وہ کہتے تھے کہ تمتو کرو صحیح بات ہے کہ تمتو افضل ہے بلکہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ان سے جب پوچھا گیا کہ حج تمتو کرنا جائز ہے یا نہیں تو انہوں نے کہا سننا تن سننا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سننا تھا اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسنون کرا دیا ہے تو ان سے کسی نے کہا انہ آبا کا قد نہا آنہا کہ آپ کے ابا تو تمتو سے روکتے تھے تو بڑے غصہ ہو گئے وہ بادری بیتوں میں تھا کہ ان کا چہرہ شرخ ہو گیا اور انہوں نے کہا میرے باپ کی بات مانی جائے گی اللہ کے رسول کی بات مانی جائے گی تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمتو کا حکم دیا تھا خود اللہ کے نبی نے اس لئے نہیں کیا کیونکہ اللہ کے نبی مقات سے جانور لے کر کے آئے تھے تو کوئی مقات سے جانور لے کر کے آ رہے تو پھر وہ تمتو نہیں کرے گا پھر وہ حج قیران ہی کرے گا لیکن اللہ کے نبی کیونکہ لے آئے تھے تو اس لیے جو آدمی جانور نہیں لے کر کیا رہا ہے اس کو تمتو کرنا چاہیے تو بہتا یہ مسئلہ ہے پھر اس کے بعد جس کے پاس قربانی کی استطاعت نہ ہو وہ یعنی کہ پریشان ہو جائے کرز لے لوگوں سے مانگے ارے میرے پاس قربانی نہیں ہے میں نے تمتو کی اب میں کیا کروں اللہ تعالی نے اس کے بارے میں کیا فرمایا اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس آسانی کے ساتھ ایزیلی اویلیبل ہے حدی کا جانور تو تم قربان کرلو اللہ نے فرمایا جس کے پاس حدی کے جانور نہیں ہے وہ پریشان نہ ہو وہ جو ہے لوگوں سے بھیک نہیں مانگے گا جا کر کی کرز نہیں مانگے گا وہ کیا کرے گا حج کے ایام میں تین دن روزہ رکھے گا اور جب واپس لوٹ آئے گا اپنے گھر پہ تو کیا کرے گا وہ سات روزہ رکھے گا تل کا عشارتن کاملہ اور یہ پری ہو گئے دس روزے تو جو قربانی کی استطاعت نہ رکھا ہو تو وہ کیا کرے گا اس کو دو ٹائم روزے رکھنے پڑیں گے اس کو وہ دس روزوں کو دو حصوں میں تقسیم کرے گا تین ایام حجمے رکھے گا اور ساتھ جو ہے وہ گھر کی واپسی پر رکھے گا اللہ نے فرمایا تل کا عشارتن کاملہ یہ کول ہو گئے دس روزے اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ویسے دس ہو گئے نا کسی کو یہ نہ لگے کہ یہاں پر واؤ جو ہے وہ او کے معنی میں آیا ہے اور کوئی سمجھے کہ یا تو حج کے مہینے میں حج کے دنوں میں جو ہے وہ تین روزے رکھ لے یا پھر واپس جا کر کے سات روزے رکھ لے اس کی تاقید کے لیے کہیں کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو جائے کہ یہاں پر واؤ سے مراد اور سے مراد یا ہے کیونکہ کبھی کبھی واؤ جو ہے وہ او کے معنی میں آتا ہے تو کوئی یہ نہ سمجھے کی اور سے مراد یا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا یا تو تین روزے ایام حج میں رکھ لو یا پھر سات روزے گھر پر جانے کے بعد رکھو کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو اس لئے اللہ نے آگے اور تاقید کے طور پر کیا فرما دیا تلک آشارت انکاملہ کی یہ پورے کے پورے دس روزے ہیں تو جو قربانی نہ کر سکے اس کے اندر طاقت نہ یعنی استطاعت پرکا گیا اگر استطاعت ہے تب تو قربانی کرنا پڑے گا لیکن اگر استطاعت نہیں ہے تو پھر کیا کرے گا تین روزے ایام حج میں رکھے گا اور سات روزے کب رکھے گا اپنے گھر لوٹنے کے بعد گھر کی واپسی پر رکھے گا اچھا جب یہ کہا فی ایام ان فی الحج حج کے ایام میں رکھے گا تو حج کے ایام سے کیا مراد ہے تو جس کے پاس قربانی کی جانور نہ ہو یا قربانی جانور کرنے کا پیسہ نہ ہو تو وہ تین روزے ایام حج میں کب رکھے گا عمرہ کا احرام باننے کے بعد سے لے کر کے آخری ایام تشریق تک کسی بھی دن وہ جو ہے روزے رکھ سکتا ہے سوائے کس دن کے بتائیے ان دنوں میں ایک دن ہے نا جس میں روزہ رکھنا حرام ہے کون سا دن ہے وہ صحیح جواب بعض لوگوں نے صحیح جواب دیا عید کے دن یعنی جو دس زلجہ کا دن ہے عید کے دن روزہ رکھنا نہیں نہیں 11 12 13 کو رکھ سکتا ہے دس دس زلجہ کو وہ ہاں ایام تشریق میں ہاں یعنی عید میں وہ روزہ نہیں رکھ سکتا کیونکہ یعنی عید کے دن نوزہ رکھنا اس کے اوپر حرام ہے اور اسی طرح سے جو ہے وہ ایام تشریق کا مجھے دیکھنا پڑے گا کہ ایام تشریق میں رکھ سکتا ہے کیا نہیں رکھ سکتا تحاجی کے لیے الہوپر میں کیا نہیں پر عید کے دن نہیں رکھ سکتا کیونکہ عید کے دن نوزہ رکھنا اس کے اوپر حرام ہے اور بعض علماء نے کہا کہ عرفہ کے دن بھی نہیں رکھ سکتا ہے لیکن صحیح بات ہی کہ عرفہ کے دن نوزہ رکھنا حرام نہیں ہے البتہ مناسب نہیں ہے اس لئے شیخ فرما رہے ہیں وَلَا يَمْ بَغِيْ أَنْ يَسُومْ يَوْمْ عَرْفَا تو شیخ فرما رہے ہیں کہ ایام تشریق کے آخر تک رکھ سکتا ہے تو شیخ کے فتوے سے کے آخر تک رکھ سکتا ہے ایام تشریق ختم ہونے کے بعد نہیں رکھ سکتا جو ایام حج کا گیا ہے وہ عمرہ کے حرام سے لے کر کے آخر اور فرما رہے ہیں وَلَا يَمْ بَغِيْ أَنْ يَسُومَ يَوْمْ عَرْفَ اس کے لئے مناسب نہیں کہ وہ عرفہ کی دن نوزہ رکھے تو منا تو نہیں ہے عرفہ کی دن نوزہ رکھنا لیکن کیوں نہیں رکھنا چاہیے تاکہ وہ نوزہ رکھے گا تو جو ایک عرفہ کا دن جو منصق ہے وہ وہی ہے تو اس میں اس کو خوب خوب دعائیں کرنی ہیں ذکر کرنی ہیں اگر روزہ رکھے گا تو وہ چاکو چوبن نہیں رہ سکتا نشید نہیں رہ سکتا اور پھر وہ دعاؤں میں اتنا چاکو چوبندی کے ساتھ محنت سے دعا نہیں کر رکھتا اس لئے عرفہ کی دن روزہ رکھنے سے منا اس حیثیت سے نہیں کیا گیا کہ وہ حرام ہے بلکہ اس حیثیت سے کیا گیا کہ مناسب ہے کہ وہ نہ رکھے تو لہٰذا جس کو روزہ رکھنا ہے بہتر ہے کہ وہ ابتدائی ایام میں ہی روزہ رکھ لیں ابتدائی ایام یعنی جب اس نے اس کو پتا ہے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اور وہ قربانی نہیں کر سکے گا تو عمرہ کا حرام باننے کے بعد ہی وہ روزہ رکھ لیں اور اسی طرح سے اگر ایام حج میں باقی روزے بھی رکھ لیں وہ اللہ نے فرمایا کہا سات روزے کب رکھنا ہے جب گھر میں واپس آ جاؤ تو اگر کوئی یہ زیادہ ہوشیاری کرے کہ چلو میں دسو روزے وہیں پر رکھ لیتا ہوں حج کے ایام میں تو وہ اس کے روزے قبول نہیں ہوں گے اس کو پھر واپس آ کر کے حج کے بعد اپنے گھر پر لوٹنے کے بعد پھر سات روزے رکھنے پڑے گی اللہ نے فرمایا سات روزے تم کو گھر میں آنے کے بعد رکھنے البتہ اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ایک سات روزے رکھنا ضروری نہیں ہے انسان الگ الگ دنوں میں بھی روزے رکھ سکتا ہے آج ایک رکھ لے دو تین دن بعد اگر رکھ لے اور دو تین دن بعد اگر دوسرا روزہ رکھ لے تو بھی اس کے لیے جائز ہے ایک سات روزے رکھنا ضروری نہیں ہے ایسے جو سات روز اس کو آ کر کے یہاں پر رکھنا ہے اس میں بھی لگاتا تتابو ضروری نہیں ہے گیپ کر کے بھی وہ روزے رکھ سکتا ہے اب یہاں ایک مسئلہ یہ آ گیا کہ یہ جو قربانی کا وجوب کہا گیا ہے حج تمتو پہ یہ قربانی کا وجوب کس کے لیے ہے وہ شخص جو باہر سے آ رہا ہے اور عمرہ اور حج کر رہا ہے جو مسجد حرام ہی میں رہتا ہے اس پر یہ واجب یعنی مکہ میں رہنے والے پر حدود حرم میں رہنے والے پر یہ واجب نہیں ہے قربانی کرنا تو پہلی چیز کیا ہے جو حج افراد کر رہا ہے اس پر قربانی واجب نہیں دوسرا کیا ہے جو مکہ کے لوگ ہیں اپنے جو حرام کے اندر رہنے والے لوگ ہیں ان پر قربانی واجب نہیں ہے کیونکہ بھئی ظاہر سی بات ہے نا جب کہا کہ سب آتو نیزہ را جاتو جب تم واپس جاؤ گے تو سات روزے رکھو گے تو وہ کہاں واپس دیں گے وہ تو ان کو وہی پر رہنا ہے اور ظاہر سی بات ہے اس کے اندر رہتے ہیں تو وہ عمرہ کرتے ہی رہتے ہیں وہ کوئی سفر کر کے باہر سے نہیں آ رہے ہیں عمرہ کی فیسلیٹی تو ان کو آلریڈی حاصل ہے کیونکہ وہ وہاں پر موجود ہیں تو یہ جو حکم ہے قربانی کرنے کا یہ حرام سے باہر رہنے والی لوگوں کے لیے ہیں یعنی جو لوگ مسجد حرام کے رہنے والے نہیں ہیں جو لوگ مسجد حرام کے رہنے والے نہیں ہیں وہ دور سے آ رہے ہیں تو کیونکہ انہوں نے ایک ہی سفر میں اور حج و عمرہ دونوں دونوں کر لیا ہے دو سفر ان کو نہیں کرنے پڑے لہٰذا ان کو قربانی دینا ہوگا ورنہ وہ دس روزے رکھیں گے اور جو مکہی کے لوگ ہیں تو انہوں نے حج کے مہینوں میں عمرہ بھی کر لیا حج بھی کر لیا تو ان کو تو کوئی خاص پائدہ نہیں ہوا وہ تو آلریڈی ویسے بھی عمرہ کرتے ہی رہتے ہیں وہ تو مہا پ موجود ہی ہیں تو ان پر وہ قربانی واجب نہیں ہے اور وہ بغیر قربانی ہی کے جو ہے وہ وہ ان قربانی نہیں کریں گے چاہے وہ عمرہ کریں چاہے وہ حج کریں اور اگر مسجد حرام میں رہنے والا تمتو بھی کر سکتا ہے یعنی ایسا ہو کہ کوئی آدمی جو ہے مسجد حرام میں اس کا گھر ہے لیکن وہ بھار گیا وقت سفر پر اور واپس آیا ہے اور شہر کے اندر داخل ہوا تو عمرہ کر لے حلال ہو جائے پھر حج بھی کر لے وہ اس کے لیے جائز ہے اب یہ جو کہا کہ مکہ میں رہنے والوں کے لیے جو مس قربانی واجب نہیں ہے تو یہاں کون لوگ مراد ہیں یعنی حاضری المسجد الحرام جو کہا کہ مسجد حرام کے رہنے والوں پر قربانی واجب نہیں ہے اس سے کون لوگ مراد ہیں شیخ ابن اسمین فرماتے ہیں وختلف فی المراد حاضری المسجد الحرام کی اس بارے میں اختلاف ہے کہ حاضری المسجد الحرام سے کون لوگ مراد ہیں تو بعض لوگوں نے کہا کہ اہل حرم ہیں یعنی جو لوگ حدود حرم کے اندر رہتے ہیں آپ کو پتہ ہے نا جو حرم ہیں حرم کے حدود ہیں کہ یہاں سے یہاں تک کے حرم ہیں تو جو حدود ح حرم کے اندر رہتے ہیں ان پر بہلا قول یہ ہے تو جو حدود حرم سے باہر رہتے ہیں وہ حاضر مسجد حرام نہیں مانے جائیں گی یعنی وہ اگر آ کر کے عمرہ اور حج ایک ساتھ کرتے ہیں تو ان کو قربانی کرنی پڑے گی یہی بات ابن عباس سے اور صلف کی ایک جماعت سے اور بعد میں آنے والوں سے بھی منقول ہیں بعض لوگوں نے کہا حاضری مسجد حرام سے مقات کے اندر رہنے والے لوگ ہیں تو جو مقات سے باہر سے آ رہے ہیں وہ تو قربانی کریں گے مقات کے اندر کے لوگ قربانی نہیں کریں گے ایک قول یہ بھی ہے اور بعض لوگوں نے کہا کہ مسجد حرام سے مراد خاص مکہ کے لوگ ہیں تو اگر کوئی مکہ سے باہر رہتا ہے گرچہ کی وہ حرم کے حدود میں ہیں تو بھی وہ قربانی کرے گا تو یہ تین اقوال ہیں شیخ ابن سمن فرماتے ہیں والاقرب القول الاول کی جو صحیح ترین قول ہے قریب قول ہے قرآن کے وہ کیا ہے کہ حاضری المسجد الحلام سے مراد اہل حرم ہیں تو جو حرم کی حدود کے اندر رہ رہے ہیں وہ جو ہے جیسے آج کل جو مسجد عائشہ بنی ہے وہ وہاں سے حرم کی حدود شروع ہوتے ہیں تو جو حدود حرم میں رہ رہے ہیں وہ اگر عمرہ اور حج کر رہے ہیں تو قربانی نہیں کریں گے جو حرم کی حدود سے باہر آ رہے ہیں وہ قربانی کریں گے تو حاضری المسجد الحلام سے مراد حرم کی حدود کے اندر رہنے والے وَتَّقُ اللَّهُ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابُ اور اللہ سے رہ کے رہو جان لو کہ اللہ تعالی شدید عقاب والا ہے اب یہ سارے حکام جو ہے بہت سارے بیان کرنے کے بعد اللہ نے آخر میں تقوی کی طریقے کی کیونکہ جو اللہ تعالی سے ڈرے گا وہ ہر ہر مرحلے میں کوئی اس کو دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو جیسی باتیں حج کے مسائل حج کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ ایسے نہیں ہوتے ہیں کہ آپ کسی کو جو ہے وہ آہ یعنی آپ کوئی آپ پر نگرانی کر رہا ہوتا ہے آپ خود اپنی نفس کے نگرانی ہوتے ہیں اور اللہ پتا ہوتا ہے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے تو کوئی ایسا کام اگر کرو گے جو حج کے مناسق کے خلاف ہے اور تم پر کوئی دم واجی ہو گیا تم نے دم نہیں دیا یا جو محضورات احرام تھے احرام کے علمے میں جو کام نہیں کرنے تھے اور تم نے کر لیا اب تو کوئی دیکھنے والا نہیں اللہ کے گعوہ لیکن اللہ سے ڈر ہوگے تو کوشش کرو گے کہ کوئی چیز اللہ تعالی کے حکم کے خلاف نہ جانے پائیں اس لئے تقوی جو ہے نا وہ سارے عامال کی جڑھ ہے چاہے نماز ہو چاہے روزہ ہو چاہے حج ہو چاہے زکاة ہو جاہے اخلاقی معاملات ہو چاہے لیندین کے معاملات ہو ہر چیز میں تقوی جو ہے نا وہ جڑھ ہے تقوی صحیح ہوگا تو آپ کی عبادتی بھی صحیح ہو جائیں گے آپ کے معاملات بھی صحیح ہو جائیں گے آپ کے اخلاق بھی صحیح ہو جائیں گے آپ کا ظاہر بھی اچھا ہو جائے گا آپ کا باطن بھی اچھا ہو جائے گا اس لئے تقویہ کا حکم ہر چیز کے ساتھ آتا ہے معاملات کا بھی بیان ہوتا ہے تقویہ کا حکم آتا ہے کاروبار کا بیان ہوتا ہے تقویہ کا حکم آتا ہے نکاح کا بیان ہوتا ہے تقویہ کا حکم آتا ہے کیونکہ تقویہ جو ہے وہ اگر زندگی میں آ جائے تو بندہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ جاتا ہے تو فرمایا اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تعالی نے جو حدود بیان کی ہیں جو حکام بیان کی ہیں جو قوانین بیان کی ہیں ان کی ریایت کرو گے وَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ اور جان لو کہ اللہ تعالی بہت سخت عذاب وال ہے یہ بہت اہم ترین بات ہے جو ان عائتوں میں بیان ہوئی کہ بندہ بعض مرتبہ اللہ تعالی کی رحمت کی عظمت کو تو پہچانتا ہے پر اللہ کی عذاب کی شدت کا اس کو اندازہ نہیں ہوتا ہے یعنی یہ جو چیز ہے نا کہ صرف اللہ تعالی کی رحمت پر بات کرنا اور اللہ تعالی کی عذاب کو بھول جانا یہ اللہ کی رحمت سے امید نہیں ہے بلکہ یہ شیطان کا فتنہ ہے ایمان والا بندہ اللہ تعالی نے فرمایا اللہ تعالی نے فرمایا جنت خوف اور امید کے درمیان میں ہے تو ایمان والا بندہ ان دونوں کے ساتھ رہتا ہے اس کو اللہ تعالی کی رحمت کی امید بھی ہوتی ہے اللہ تعالی کی عذاب کا خوف بھی ہوتا ہے پر بندہ صرف اللہ کی رحمت کو یاد رکھے اور اللہ تعالی کی عذاب کو بھول جائے یہ بندہ فر آسانی سے اللہ کے حدود کو توڑنے والا بن جاتا ہے اللہ تعالی کی رحمت آپ کو یاد رکھنی ہے کب یاد رکھنی ہے جب آپ نیکی کرنے ہو جب آپ نیکی کرنے ہو تو آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ بہت رحیم ہے اور اللہ رب العالمین جو ہے انشاءاللہ بھی ہونا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری نیقی اللہ تعالیٰ کے ہم پر قبول نہ ہو تو آپ کو اس وقت نیقی کرتے ہوئی خوف ہونا چاہیے باقی گناہ کرتے ہوگا آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید نہیں ہونی چاہیے بلکہ اللہ کے عذاب کو خوف ہونا چاہیے ایسی اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید جو آپ کے اندر گناہ کا حوصلہ پیدا کرتی ہے وہ اللہ تعالیٰ سے امید نہیں ہے بلکہ وہ شیطان کا فتنہ ہے ایسی یہ جملہ یاد رکھیں ایسی اللہ کی امید جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا حوصلہ آپ کے اندر پیدا کرتی ہے وہ اللہ تعالیٰ سے امید نہیں ہے بلکہ وہ شیطان کا فتنہ ہے شیطان کا وسوسہ ہے کہ آپ گناہ کرنے جارہے گناہ کرتے وقت آپ کوئی نہیں سوچنے اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے بہت کریم ہے بہت طواب ہے میں گناہ کر کے توبہ کروں گا اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا نہیں اس وقت تو آپ کو اللہ کا عذاب یاد رکھنا ہے کہ اللہ کا عذاب بہت شخت ہے اور یہ جانو کہ اللہ تعالیٰ بہت شدید عذاب دینے والا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت عالی ہے تو اللہ کا عذاب بھی بہت شدید ہے بے شک تیرے رب کی پکر بڑی شدید ہے اللہ نے فرمایا جان لو کہ میرا عذاب بہت درناک عذاب ہے اللہ کی رحمت پیاد رکھو اور گناہ کرتے ہو کہ اللہ کی عذاب کو بھول جاؤ تو یہ تو شیطان تم کو فتنے میں ڈال رہے کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے بلا شبہ اس کی رحمت اس کی غزب پہ غالب ہے لیکن اس کا عذاب بھی بڑا درناک ہے اس لیے معروف کرخی جو معروف عیمہ میں سے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو اللہ ایک چوتھائی دینار کی چوری پر دنیا میں تمہارا ہاتھ کٹنے کا حکم دے سکتا ہے یہ کتنا شدید عذاب ہے کہ اگر آپ نے ایک چوتھائی دینار یعنی ایک چوتھائی دینار کی چوری کا نصاب ہے کہ اگر ایک چوتھائی دینار آپ نے چوری کیا تو سزا میں کیا ہوگا آپ کے ہاتھ کٹ دیے جائیں گے یہاں سے تو اگر آپ نے ایک چوتھائی دینار چوری کیا اور اللہ تعالیٰ کا عذاب اتنا شدید ہے کہ دنیا میں آپ کے ہاتھ کٹنے کا حکم دے سکتا ہے اور اللہ کو کوئی پروانی کہ آپ کو کتنا درد ہوگا تو اس سے اتنے بھی بے فکر مت ہو جاؤ کہ تم کوئی بھی گناہ کرو گے اللہ تعالیٰ چھوڑی دے گا تم کو اگر دنیا میں وہ تمہارے ہاتھ کٹوا سکتا ہے تو آخرت میں شدید سے شدید عذاب بھی تم کو دے سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت رحیم بیرہ شبا پر اس کی رحمت کے ساتھ ساتھ اس کے عذاب کو بھی یاد رکھو خاص طور پر جب گناہ کر رہے ہو خاص طور پر جب گناہ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کی عذاب کی تفصیلات ہیں وہ بھی معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کیسے عذاب دیتا ہے اس لئے قرآن مجید میں جہاں جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے وہیں جہنم کے عذاب کا بھی ذکر ہے حدیثوں میں جہاں جنت کی نعمتوں کا بیان آتا ہے تو جہنم کا عذاب کتنا سخت اس کا بھی بیان آتا ہے وہ علم حاصل کرنا چاہیے کیونکہ جتنا آپ عذاب کے بارے میں پڑھتے ہیں اتنا خشیت آپ کے اندر دل میں پیدا ہوتی ہے اور اتنا وہ خشیت جو ہے نا وہ آپ کو گناہوں سے بچاتی ہے نافرمانی سے بچاتی ہے آپ کے دل میں اللہ خوف بھی ہونا چاہیے اگر آپ صرف رحمت والی آیتیں جنتی کا بیان پڑھیں گے اس تو کیا ہوگا کہ خوف تو نہیں پیدا ہوگا صرف امید پیدا ہوگی اور بندے کو گناہ سے دونوں چیزیں رکھتی ہیں ترغیب بھی اور ترہیب بھی رغبت ہو کسی چیز کی تو بھی اور کسی چیز سے جو ہے وہ خوف تو بھی بعض مرتبہ آدمی فائدہ اٹھانے کے لئے کوئی کام کرتا ہے بعض مرتبہ نقصان سے بچنے کے لئے کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فائدے کا بھی ذکر کیا ہے فرما برداری پر کی فائدہ کیا ملنے والے اور اللہ تعالیٰ نے نافرمانی پر جو نقصان ہونے والا ہے دونوں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے تو جس کو علماء کہتے ہیں جلب منفعات اور دفعی مضارت نفع حاصل کرنا اور نقصان سے بچنا یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں صرف آدمی جو ہے نا وہ نفع نفع ذہن میں رکھے اور نقصان نہ ذہن میں رکھے تو بھی وہ نافرمان ہو جاتا ہے اس لئے جہنم کا جو عذاب کی تفصیلات ہیں وہ بھی پڑھتے رہنا چاہیے علماء نے اس لئے باقاعدہ جہنم کے بیان پر مستقل کتابیں لکھی ہیں اللہ تعالیٰ کی عذاب پر کتابیں لکھی ہیں علماء عذاب پر درس دیتے ہیں کیوں؟ جاکہ اللہ تعالیٰ کا خوف دل سے نکلنا جائے اللہ اس لئے فرمایا وَعْلَمُ جَانْ لُوْ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَقَابُ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے اور اس سے ہم کو ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ گناہوں پر سزا دینا یہ رحمت کے منافع نہیں ہے اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے یعنی بازوں بلتے ہیں اللہ تعالیٰ جب ماں سے زیادہ رحیم ہے اور تو اللہ تعالیٰ کیسے فیر عذاب دیتا ہے اللہ تعالیٰ بلا شبہ ماں سے زیادہ رحم کرنے والا محبت کرنے والا ہے پر اللہ تعالیٰ کی ہر صفت کو سامنے رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ جیسے رحمت کرنے والا عذاب خوف والا بھی ہونا چاہیے تو صریف اگر رحمت والے یدی سے یاد رہیں گی تو صریف امید ہوگی لیکن خوف نکل جائے گا خوف بھی ہونا چاہیے اور وہ خوف کیسے پیدا ہوگا جب آپ کو یاد رہے گا کہ اللہ صرف محبت کرنے والا نہیں اللہ تعالیٰ عذاب بھی دینے والا ہے ان اللہ شدید العقاب اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے صرف عذاب دینے والا نہیں سخت عذاب دینے والا ہے اس لئے قرآن مجید میں جو بیان ہیں عذاب کا جہنم کے حدیثوں میں جو جہنم کے عذاب کا بیان ہے وہ آپ پڑھئے نا تو آپ کے رونٹے کھڑے ہو جائیں گے اس لئے باقاعدہ یہ جو ہے نا اگر دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف مائلنگ ہو رہا یا گناہوں کی رغبت دل سے نہیں نکل رہی تو اس کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ ان گناہوں کے نتائج جو بیان ہوئے ہیں حدیثوں کے اندر زنا کی جرم کا کیا نتیجہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنی امت کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ جو زنا کرنے والی عورت اور مرد ہیں وہ تندور میں جلائے جا رہے ہیں وہ چل رہے ہیں تندور میں ننگے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجل چھوٹنے والے کے بارے میں فرمایا کہ وہ لیٹا ہوا ہے اور اس کے سر پر پتھر ایک بھاری سا پھوڑا جا رہے ہیں اور پتھر جب اس کے سر پہ گرائے جاتا ہے تو اس کا سر چکنا چور ہو جا رہے ہیں پتھر ڈھل کر کے دوسری جگہ چاڑا جا رہے ہیں پتھر اٹھا کے فرشتہ لے کے آ رہے ہیں پھر اس کا سر جوڑ جا رہے ہیں تو اتنا شدید عذاب ہو رہے ہیں تو جب گناہوں کیا شوق دل سے ختم نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی تفصیلات پڑھنی چاہیے اس سے بندے قدیس گناہوں سے بھاگ ہوتا ہے تو فرمایا جان لو کہ اللہ کی پکڑ بھی بہت شدید ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب پر اللہ کے غزب پر غالب ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ ایک نیکی پر دس عجب لکھتا ہے اور ایک نافرمانی پر ایک ہی گناہ لکھتا ہے پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کو ہلکا کمجھ کر کے بندہ اگر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کے گناہ اس کی نیکیوں پر غالب آ جاتے ہیں پھر وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق بن جاتا ہے تو اللہ بے اشبار رحمان و رحیم ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیتا اس کو غزب ناک نہیں ہوتا غزب ناک ہونا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے تو یہ قلمبی آیت تھی کیونکہ آیت میں بہت ساری تفصیلات تھی تو آج کا درس جو ہے وہ اس ایک آیت کی تفسیر میں جو ہے وہ بیان ہوا اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے لئے حج و عمرہ کرو مکمل کرو صرف اللہ کے لئے یعنی قید اللہ کے لئے نہیں ہونا چاہیے دکھاوے کروے کروے نہیں ہونا چاہیے فہینو حسیر تم پھر اگر تم کو روک دیا جائے یعنی تم کو راستے میں نہیں روک دیا گیا حج و عمرہ کی مناسیرہ نہیں کرنے دیئے گئے فمستعی سرہ من الحدی تو جو بھی حدی کا جانور تمہارے پاس آسانی کے ساتھ میسر ہو اس کو قربان کر لو وَلَا تَحْلِقُ رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْحَدِيُ مَحِلَّةِ اور جب تک کہ تمہاری جو حدی کا جانور ہے وہ اپنی قربان کہا تک یا اس کا عید کا دن نہ آجائے جس میں قربانی کی جاتی ہے تب تک کہ وہ قربانی نہ ہو جائے تب تک اپنے بالوں کو من مڑواؤ فمن کانا منکو مریدن اور بھی عظم من راسی لیکن گوی آدمی اگر بیماری کے وجہ سے اس کو بال کٹوانے پڑ رہے ہیں یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہے تو وہ منڈوالے لیکن اس کے بعد وہ کیا کرے فَفِدْيَتُمْ مِنْ سِيَامِن اَوْصَدَقَتِمْ نَوْنُسْكِمْ تو یا تو پھر وہ روزے رکھے گا یا مسکینوں کو کھانا چلے گا صدقے کے طور پر ان کو اصدقہ کرے گا یا پھر وہ قربانی کرے گا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فِرَ اگر تم حالتِ امن میں حج کر رہے ہو فَمَنتَعْتَعْتَا بِلُمُرَتِيرَ الْحَجِّ فَمَسْتَعْتَعْتَعْمِنِ الْحَدِی وہ دس روزے رکھے گا تین ایام حج میں رکھے گا اور جب واپس گھر لوٹے گا تو سات روزے رکھے گا تلکہ شرطن کاملہ یہ کل دس روزے ہوں گے اور یہ حکم اس کے لیے ہے جو حدود حرم میں رہنے والا نہ ہو اگر حدود حرم میں رہنے والے ہیں وہ اگر عمرہ اور حج کرتے ہی رہتے ہیں تو وہ اگر عمرہ کرنے کے بعد حج کر رہے ہیں تو ان پر کچھ بھی نہیں ہے بطف اللہ اور اللہ سے ڈرو وعلم ہو اور جان لو اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے تو یہ لمبی آیت تھی اور اس میں بہت سارے مسائل بیان ہوئے تھے میں نے اپنی استطاعت کی مطابق جو مسئلے میں آپ نے سامنے دکھ سکتا تھا میں نے دکھ دیا میں پیچھلے درس میں بھی بتا چکا ہوں کیونکہ میں نے حج عمرہ کیا نہیں ہے تو بہت مسائل پر میرے گریف نہیں ہے تو بہت اس بات کا امکان ہے کہ کوئی بات میں یہاں پر بیان کروں اور وہ بات غلط ہو تو صرف میری بیان پر اعتماد نہ کریں جو کے بار علماء ہی حج کی مسائل ان سے پوچھ لیں آج کا درس ہی ختم کرتے ہیں سبحان اللہ حمدی سبحان اللہ حمدی تکا شہد اللہ علیہم تاستہ فرقہ تو وہی لگ